موسیقی 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 آپ نے کبھی یلو کپڑے خریدے ہیں یا میرے پاس یلو شر نہیں آپ کبھی خرید کے دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ یلو وہ رنگ جس سے آپ کا بہت جلدی دل بھر جاتا ہے اور وہ آپ کیجنلی پہن سکتے ہیں کیجنلی پہن سکتے ہیں میں نے جب بھی یلو کپڑے خریدے ہیں تو جب وہ پہلی دفعہ میں نے پہنے اس کے بعد وہ میں نے پہنے نہیں ہے اور وہ رنگوں کی بادشاہ کے ساتھ پہنا جاتا ہے کالے کے ساتھ یلو پہنے پیارا لگتا ہے اگر آپ دیکھیں کومبینیشن کر کے پہنے ہاں ہاں وہ کر کے پہنے اچھا میں آج بات سوچا تھا میں نے کہاں صبح صبح ہم جب بات کرنے کیوں ناموں کے اثر کیا آپ نے کیوں بات کرنے شروع کی تھی اچھا پھر ناموں کے اثر اس لیے کہتے ہیں کہ کبھی کبھی جو آپ دیکھتے ہیں شروع میں بچپن میں جو آپ کے نام رکھے جاتے ہیں نکٹیم آپ کا جو نام بھی رکھا جاتا ہے اس سے کبھی کبھی آپ بیمار ہونے لگتے ہیں آپ کی دربیت خراب ہونے لگتے ہیں پھر کوئی کہتا ہے کہ آپ نام بدلے نام بھاری ہے یہ نام اس پر سوٹ نہیں کر رہا تو ناموں کا اثر اس لیے ہوتا ہے میں سوٹ رہا تھا کہ ناموں کا اثر ہوتا ہے ہاں بہت سارے اس طرح کے نام ہوتے ہیں میری جو بڑی والی بہن ہے وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئی تھی تو لوگوں نے ان کے بارے میں کہنا شروع کر دیا ہاں سب سے بڑی جو بہن ہے فاطمہ ان کا نام ہے اور فاطمہ بھی ہے اور پھر ساتھ میں ظلفکار بھی ہے تو سب نے کہنا شروع کر دیا کہ جی اس کا نام بدل دیں کیونکہ یہ بہت بھاری ہے تو میری امی جو ہے وہ تھوڑی اس پاملے میں بہت سخت ہے آپ کا یہ پہلا نام تو سارے آپ بات کریں ہاں تو وہ بہت سخت ہے انہوں نے کہا کہ نہیں اگر یہ میں نے جی بی بی فاطمہ کے نام پر اس کا نام رکھا ہے تو اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی دینی ہوئی تو وہ ایسے ہی دے دے گا تو الحمدللہ آپ کا یہ پہلا نام ہے حلیمہ حلیمہ میرا یہ پہلا نام ہی تھا لیکن میرے بہت نام تبدیل ہوئے میرا نام طیب بھی تھا میرا نام انامل بھی تھا انامل was one of my favorite names so far طیب is very nice too طیب بھی نام تھا میرا میرا انامل بھی تھا اور کیونکہ میری فیملی میں مغل کا بڑا دور ہے میرے ابو کا نام اورنگ زیب ہے میرے بھائی کا نام جہان زیب تھا اور میرے چاچا ان کا نام خان زیب ہے میرا نام ہمائیوں زیب ہے یہ بڑے اچھی بات ہے بڑے اچھے نام ہے ماشاءاللہ سب کے اچھے نام ہے لیکن وہی بات آ جاتی ہے سب کے جاندار نام ہے میں پتہ ہے آج بات یہ نہیں کرنی تھی میں نے صبح میں نے بات کرنی تھی جو لوگ آپ کی زندگی سے چلے جاتے ہیں چاہے وہ زندہ ہو کر چلے جاتے ہیں یا خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس بلا لیتا ہے تو بڑا غم لگتا ہے ان کا آپ کو کہتے ہیں کہ کچھ اور رہ جاتے ہیں آپ نے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلنا چاہ رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے قریب ہونے سے آپ ایک کمفرٹ زون میں آ جاتے ہیں اور پھر جب وہ کمفرٹ زون ٹوٹتا ہے تو آپ اتنے زیادہ ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں بریک ہو جاتے ہیں کہ آپ کا دل نہیں کرتا کہ وہ آپ کو چھوڑ کے جائیں لیکن ظاہر ہے بہت ساری چیزوں میں بہت سارے لوگوں نے زندگی میں آگے بڑھنا ہوتا ہے کوئی ایسا انسان جو زندہ ہے دوستی ختم ہو گئی ہے چیز ختم ہو گئی نہیں میری دوستیاں الحمدللہ ختم نہیں ہوتی میں دوستی کے معاملے میں بہت اچھی ہوں کم رکھتی ہوں پر ہاں کم رکھتی ہوں لیکن رابطہ رکھتی ہوں کسی کے ساتھ بھی اور میرے جتنے بھی دوست ہیں وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ حلیمہ کو جب بھی میسج کرو فوراں رپلائے آتا ہے حلیمہ ہاں شاید شادی کے بعد ایسا نہیں ہوتا میں اس کی تحصیح کر دیتی شادی کے بعد ایسا نہیں ہوتا لیز مجھے کنٹرول روم سے چیخو کی آواز آنی چاہیے بقائد گیا سے اجتماعی چیخو کی میرا جو فون ہے وہ جب میں گھر جاتی ہوں تو میں بھی بہت کم استعمال کرتی ہوں اور میرے جو ہزبن ہے ان پر تو یہ پابندی ہوتی ہے کہ وہ بالکل استعمال نہیں کر سکتے جب تک میری موجودگی وہاں پر ہو تو ان کا فون جو ہے وہ کئی سائٹ پر ہونا چاہیے کیونکہ ان کا فون انہیں کبھی بھی میرے ساتھ ٹائم سپیڈ نہیں کرنے دیتا ایون یہ کہ جب ہم ہالیڈیز پر بھی جاتے ہیں یا ہم کھانے پر بھی جاتے ہیں تو مستقل ان کا فون جو ہے وہ بڑھ رہا ہوتا ہے ایک بزنس مین کو کبھی چھٹی نہیں ملتی حلیبہ اس سے پہلے ہم نیوز کی طرف جائے آخری بات صرف میں یہ کرنا چاہتے ہو یہ بات پر ناجسلی کی کیونکہ کبھی کچھ لوگ زندہ ہوتے ہیں ان سے آپ کے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ایکچلی اللہ تعالی نے ان کے ساتھ آپ کا وقت اتنا ہی لکھا ہوتا ہے اتنا ہی ٹائم ان کے ساتھ آپ کا زندگی میں ہوتا ہے آپ نے جو انجوائی کیا جو اچھا وقت گزارا وہ اتنا ہی تھا اور اگر کوئی چلا جاتا ہے تو یہ یقین مانی آپ کی بیٹرمنٹ کے لیے ہوتا ہے کہ شاید اس کے بعد وہ ریلیشو ٹاکسک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالی ان کو آپ سے دور کر دیتے ہیں یہ بات کہ یہ میں اپنے آپ کو نہیں سمجھا رہا یہ میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں یہ بس سب کو بتا رہا ہوں نہیں سمجھا تو ویسے آپ اپنے آپ کو یہ رہتے لیکن چلے ہم خبروں کی طرف بڑھتے ہیں پہلی جو خبر ہمارے پاس جی موجود ہے سعودی عرب کے حوالے سے سعودی عرب کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں کہ کافی چیزوں میں آج کل سعودی عرب کافی فیمس ہے جیسے کہ ٹکنالوجی اور فوٹبال فوٹبال کے حوالے سے سعودی عرب نے جی اپنے کافی کلپز بنانا شروع کر دی ہیں جو بہت جلد فیمس ہونا شروع ہو گئے ہیں ان کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب نے فوٹبال کے بڑے بڑے ناموں کو اپنے کلپز میں شامل کرنا شروع کر دیا ہے النصر کے بارے میں اگر بات کرے تو انہوں نے کرشانل رونالڈو کو اپنے کلپ کا حصہ بنا کر بہت جلدی شہرت کی وہ بلندیاں حاصل کرنی جو کلپز کو حاصل کرنے میں صدیان لگ جاتی ہیں اسی طرح سے سعودی عرب کا ایک کلپ ہے حلال کا نام سے اور وہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ پلیئرز کو وہ لوگ اب شامل کرنا چاہا رہے ہیں فوٹبال کے ہی ایک بہت بڑے پلیئر ہیں جو بہت امرجنگ پلیئر ہیں بہت زیادہ اس وقت چھائے ہوئے ہیں فوٹبال کی دنیا میں مبابے کے نام سے مشہور ہیں اپنی امی کی وجہ سے بھی وہ زیادہ مشہور ہو گئے ہیں کیونکہ جب بھی وہ کوئی گول کرتے ہیں یا ان کی ٹیم جیتی ہے تو وہ اپنی امی کے ساتھ آ کے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں جس قسم کا وہ آنٹی ڈانس کرتی ہے ماشاءاللہ بہت ہی کیوٹ لگ رہا ہوتا ہے دونوں کا آپس میں ریلیشنشپ تو ان کی اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں وہ وائرل ہوتی رہتی ہیں اب کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کا جو کلب ہے اس نے سیون ہنڈرڈ ملین یوروز آفر کیے ہیں جی ان کو اپنے کلب میں آنے کے لیے سیون ہنڈرڈ ملین یوروز کو اگر آپ پیسو کنورٹ کرنا شروع کریں یعنی کہ پاکستانی پیسو میں کنورٹ کرنا شروع کریں تو میرے خال سے دس سے ایک منٹ تو آپ کو کمز کم لگی جائیں گے تو جی ان کا کہنا ہے کہ سیون ہنڈرڈ ملین یوروز ہم دینے کے لیے تیار ہیں ان کو اپنے کلب میں شامل کرنے کے لیے لیکن ابھی تک پلیئر کی طرف سے کوئی کنفرمیشن نہیں آئی ان کی طرف سے کہنا ہے کہ میرے تک ابھی تک یہ خبر نہیں پہنچی بیچ میں جو ایجنسی ہے جس کو کلب نے کہا ہے کہ آپ پلیئر کے ساتھ ساری چیزیں سوٹ آؤٹ کریں اور ہم اتنے پیسو ان کو آفر کرنے کے لیے تیار ہیں ابھی تک یہ خبر صرف ان تک پہنچی ہے لیکن ظاہر ہے آج کا ٹیکنالوجی کا دور ہے کوئی بھی خبر صرف ایک انسان تک نہیں رہتی اور بہت جلدی جنگل میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہے اس کی خبر جو ہے وہ سب کو پتہ لگی لیکن پلیئر کہہ رہے ہیں کہ میں کنفرم تب کروں گا جب یہ ساری بیٹ جو ہے وہ میرے پاس ان پیپر ان رائٹنگ آئے گی اور پھر جب میں سائن کروں گا تو آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گا بھی لیکن ابھی تک ان کی طرف سے کچھ بھی کنفرم نہیں ہے لیکن ہمائیوں پھر بھی سیون ہنڈرڈ ملین یوروز مطلب حد نہیں ہو گئی تھوڑی سی یار حلیمہ آج کے بعد آپ نے دو باتیں مجھ سے نہیں کرنی ایک زیادہ پیسو کی اور ایک کوئی باہر ملک سے باہر جا رہا ہی آپ نے باتیں نہیں کرنی کیونکہ یہ بڑی دکتیہ رگے ہیں ہماری اور جس کو دیکھو پلین پکڑ کے نکل رہے پتہ نہیں پیسے کہاں سے آ رہے ہیں آپ لوگ کے پاس اس ملک میں بھی رہنا ہے جناب اس ملک کے لیے بھی آپ نے کچھ کرنا ہے اس ملک کو ہم نے بہتر کرنا ہے ہم سے پاکستان ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے جاننا اس لیے میرا خیال ہے یقین زیادہ پیسہ دیکھ کر آپ کو یقین ایک ساٹسفیکشن ہو سکتی ہے شاید خوشی ہو سکتی ہے لیکن پتہ نہیں مجھے لگتا ہے یہ مستقل نہیں ہوتا حلیمہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو صرف ٹیمپوری ہوتی ہے اس میں پیسہ ٹیمپوری ٹھنگز میں میں شامل کرتا ہوں مجھے لگتا ہے جو حسرت جو خوشی آپ کو لوگوں سے ملتی ہے جو اپنوں سے ملتی ہے وہ کسی سے نہیں ملتی بکواز ہم ویری فیملی آرینٹیڈ پرسن تو مجھے زیادہ اچھا ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ میرے دوست میرے پیار کرنے والے میرے ارد گرد رہے میری ٹیم میرے ارد گرد رہے کیونکہ جب بھی میں صبح صبح آتا ہوں مجھے اچھا لگتا ہے میں ہمیں سب سٹاف سے ملتا ہوں میرے دل کرتا ہے یاد ان سے بے باتیں کروں گھنٹوں کروں پیسے بھی تو کمانے آگے بھی تو جانا ہے ایسے تو نہیں ہو سکتا اچھا جی اگلی خبر جناب کہتے ہیں کہ خوشی بہت ساری چیزوں سے آپ کو مل سکتے ہیں کبھی کبھی آپ چھوٹے چھوٹے سٹنٹ کر دیتے ہیں لیکن اس سٹنٹ پڑ جاتے ہیں آپ کے گلے ہوا کیا کہ جی محمد سور آپ ان کو جانتے ہوں گے جو ماسٹر شیف ایک پروگرام تھا ٹرکش ٹیلیویزن کا جس میں وہ ایک پارٹسپینٹ بھی تھے اور جکیند وہ بہت آگے تک بھی گئے بہت مشہور ہے محمد سور ہوا یہ کہ وہ ایک نیجی ایرلائن میں بیٹھے اور وہ نیجی ایرلائن بہت مشہور ہے اپنی کالٹی کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ وہ کھانا کھاتے شیری ڈان جی جی ہیلو آپ سے بات کرو جی شری ڈان وہ جس میں ہوتے ہیں چاول جس میں ہوتے ہیں شیپ کا گوش اور سپائسز ہوتے ہیں بڑے ملسی بزنس کلاس میں بیٹھ کے وہ کھانا کھارے تھے انہوں نے ایک سٹنٹ مارا کیا کیا شرٹ سے نکالا انہوں نے لیبو کاٹا انہوں نے لیبو لیبو کاٹ کے انہوں نے نچوڑنا شروع کر دیا اپنے کھانے کے اوپر یہ بنا لی انہوں نے ویڈیو ویڈیو چڑھا دی انہوں نے سوشل میڈیا پہ یہ ہر چیز بھی نہیں ڈالتے نا سوشل میڈیا پہ یہی تو میں نے آپ کو سمجھایا تھا آپ لوگ نہیں سمجھتے ڈال دی انہوں نے سوشل میڈیا پہ اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ آگ کی طرح وہ ویڈیو جائے وہ پھیل گئی اور اس کے بعد ایئر لائن نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا بتاؤں کیا کیا جی ہاں ایئر لائن نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ بس یہ ان کے ساتھ حادثہ پیش آیا ہے کہ انہوں نے لیمو نکالا کاتا اور لیمو اپنے کھانے کو لگائی کہ بہت مزید کا سٹنڈ میں نے کر دی ہے اور بڑا مشہور ہو جاؤں گا کہ یا یا محمد سر کی کیا بات ہے کیا بات تو ہو گئی لیکن آپ اس ایئر لائن سے جو ہے وہ بلیک لسٹ ہو گئے اور اب وہ اس ایئر لائن میں چھے مہینے تک وہ نہیں جا سکتے چھے مہینے تک وہ نہیں جا سکتے اس ایئر لائن پہ کہیں پہ بھی ویسے بڑی اچھی بات ہے کہ وہ نہیں جا سکتے مجھے ان کے بارے میں ویسے اتنا خاص پتہ نہیں تھا لیکن آج صبح جب میں اپنی ٹیم کے ساتھ بات کری تھی جو ہمارے پروڈیوسر ہے حسین بھائی انہوں نے مجھے بتان چکے کہ وہ مشہور ہی اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے ہیں تو مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے مشہور ہیں کہ وہ اس طرح سے چیزیں جو ہے وہ لیمو کا ٹھرکاؤ جب کرتے ہیں تو لوگوں کے اوپے بھی اس کے قطرے جا رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ برا بھی مناتے ہیں لیکن اس وجہ سے وہ مشہور ہو گئے ہیں تو مجھے لگتا ہے اب یہ ایک ہائی ٹائم تھا کہ وہ ان کو پتا لگے کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے جو وہ کر رہے ہیں یہ ان کے لیے ایک سبق ہے اچھا جی اگلی نیوز کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں اگلی نیوز ہماری بھی کھانے پینے کے حوالے سے لیکن کھانے پینے کے حوالے سے کیوں ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے آرٹیفیشن انٹیلیجنس نے دنیا میں اتنی ترقی کر لی ہے کہ مائنڈ ریڈنگ سے پیزا آرڈر کیا جا سکتا ہے آپ نے ایک ڈیوائس پہننی ہے ڈیوائس کچھ اس طرح سے بنی ہوئے جس طرح سے ہیڈ سیٹس کے مائک ہوتے ہیں یہاں سے اٹیشٹ ہے آپ کے کان سے تھوڑا سا حصہ اس کا آپ کے سر پہ جا رہا ہے اور پھر ایک مائک جو ہے وہ آپ کے یہاں پہ آ رہا ہے ایک وائٹ کلے کی ڈیوائس ہے جو آپ نے پہننی ہے اور وہ آپ کا مائنڈ ریڈ کر کے آپ کے لئے کھانا آرڈر کر سکتی ہے پیزا آرڈر کر سکتی ہے اس ڈیوائس کے باہر میں تھوڑا سا آپ کو بتائیں جی 2018 میں یہ ڈیوائس بنائی گئی تھی ارنف کپور جو ہے اس ڈیوائس کے انونٹر ہے ویسے تو ان کا تعلق دلی سے ہے لیکن ایم آئی ٹی یونیورسٹی سے ان کا فلحال تعلق ہے اور انہوں نے یہ ڈیوائس بنائی تھی ڈیوائس بنانے کا مقصد جو ہے وہ اصل میں یہ تھا کہ جن لوگوں کو سپیچ پرابلم ہے جو جا کے آرڈر نہیں کر سکتے باہر کی دنیا بہت زیادہ فاسٹ ہے اور وہاں پہ جب کیوں میں آپ لگے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ زیادہ فمبل کر رہے ہوتے ہیں یا ان سے صحیح طرح ورڈ نہیں بولا جا رہا ہوتا ہے یا کچھ ورڈ بولنے میں ان کو مشکل ہو رہی ہوتی ہے تو ان کے پیچھے اتنی لمبی کیوں ہوتی ہے کہ وہ تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اکثر ان کو لائنز ہی نکال دیا جاتا ہے کہ آپ تو سائیڈ پہ ہو جائیں آپ پہلے ورڈ بول لیں اور اس کے بعد اگلا بندہ جو ہے وہ آرڈر دینا شروع ہو جاتا ہے تو یہ چیز انہوں نے وہاں پہ اوبزرف کی اور اس کے بعد انہوں نے یہ ڈیوائس بنائی کہ آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ پہنیں گے اور یہ ڈیوائس جو ہے وہ بول کے خود ہی بتا دے گی تقریباً تین چار سال سے یہ ڈیوائس جو ہے وہ کام کر رہی ہے لیکن اتنے بڑے پہمانے پہ کام نہیں کر رہی تھی اب اس کے سارے جو ٹیسٹ ہیں وہ اس ڈیوائس نے پاس کر لیے ہیں اور بہت جلد یہ ڈیوائس جو ہے مارکٹ پہ آ جائے گیا اور اگر آپ چاہیں تو یہ ڈیوائس اپنے لیے یا اپنے کسی جاننے والے کے لیے اپنے کسی پیاری کے لیے جن کو سپیچ کا مسئلہ اس کے لیے خرید سکتے ہیں میرے لیے تو یہ ریڈ کروس ہے کیونکہ میں ڈیوائس لے لوں گا تو مجھے لگتا ہے ہر رات کو ایک پیزا میرے گھر کے باہر وہ کھڑا ہوں گا رہے ہیں بھائی آپ کا پیزا کیونکہ مجھے پیزا اتنا پسند ہے ہر وقت دماغ میں چل رہا ہوتا ہے مجھے آئی لوف پیزا پیزا اس وانا ہمارا فیورٹ ڈش اور میرا ایک بہت اچھا دوست ہے محمد عباس ہی لوف پیزا اور میں ہمارے شہوسی کے ساتھ مل کر کھاتا ہوں تو ایک بڑے مزید کہ آپ کو بات بتاؤں کہ کچھ لوگ پننسیشن جو پیزا کی ہے وہ پیزا کہتے ہیں it's not پیزا it's pizza حلیمان نے exactly rightly بولا اس کو پیزا کر کے بولتے ہیں because it's an italian word اور سب سے زیادہ مشہور جو پیزا ہے وہ اٹلی کا ہے اور یہ کہاں سے شروع ہوا یہ بڑے مزید کہ ایک دن میں آپ کو سٹوری سناؤں گا کہ یہ پیزا شروع کہاں سے ہوا یہ ایک روٹی تھی روٹی کو بسالن رکھنا شروع کیا اس سے یہ شروع ہوا اور پیزا جو ہے وہ تخلیق میں آیا فوجیوں نے شروع کیا تھا italy کے جو فوجی تھے انہوں نے جی جناب اگلی خبر کی طرف آپ کو لے کر چلتے ہیں اب بات کر لی جائے twitter کی twitter اب مجھے لگتا ہے میرا بن گیا جتنا خبروں میں میرا رہتی ہیں اتنا twitter بھی اب خبروں میں رہتا ہے مطلب اب ہر بار کوئی ایلن مسک ایسا شوشہ چھوڑیں گے اور پھر اس کے بعد وہ بات مشہور ہونا شروع جائے گی twitter کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے ایلن مسک کے خریدنے کے بعد مجھے لگتا ہے وہ پہلے کبھی بھی نہیں ہو بڑا عرام سے چل رہا تھا اس کے بعد اب آپ کو جیسے بتا ہے مارک زکربرگ نے threads بھی لے آیا اور threads کے کمپیٹر ہو گیا اس کو مجھے لگتا ہے ہر بڑاہت میں خوف کھاتے ہوئے انہوں نے twitter کا جو لوگو ہے وہ change کر دیا ہے blue bird سیلوٹی سے انہوں نے change کر دیا ہے ایک بڑی خاص قسم کی فرندے سے جو ہے وہ مشابت ہے اس blue bird کی جس کو تبدیل کر کے x بنا دیا گیا اب x کیوں بنایا ہے یہ بات سوچنے والی ہے اور جاننے والی ہے جی ہاں ہوا یہ کہ جناب ایلن مسک نے x اس لئے کیا کہتے ہیں کہ آپ بھی یہ خالی communication کی ایپ نہیں رہے گی یہ ایپ خالی communication کی نہیں رہے گی اس ایپ میں آپ کو ہر چیز ملے گی آپ communicate بھی کر سکیں گے اور یہاں تک جو دنیا میں سب سے زیادہ business کر رہی ہیں چیزیں وہ ہے financial transactions وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب اس سے transaction بھی ہو جائے گی جیسے پاکستان میں بہت ساری ایسی organization میں نام نہیں لے سکتا لیکن جن سے آپ پیسے بھیجواتے ہیں پیسے لیتے ہیں اسی طرح جو twitter ہے جس کا نام اب x بھی ہونے جا رہا اس کا نام بھی بدلنے جا رہا ہے اور وہ کہہ رہے کہ جی existing جو نام ہے جو کہ نام موجود ہے twitter کا اس سے یہ کام نہیں ہو سکتا جو پرندہ ہے وہ یہ نہیں بتاتا transaction بھی گھر سکتا جو x کا مطلب ہوگا کہ everything in this app یعنی کہ جو بھی ہوگا اسی app کے اندر ہوگا financial transactions بھی ہوگی اس میں communication بھی ہوگی اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اس میں شامل ہوگی آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلو کہ twitter بہت عرصے سے جو ہے وہ خبروں میں اپنے موجود ہے اور اس میں one of the خبر یہ بھی تھی کہ جیسی threads آیا اور threads میں بہت سارے لوگوں نے جاتے ساتھ ہی اس کو join کر لیا بہت ملین لوگوں نے اس کو join کیا تو شاید یہ وجہ ہو سکتے کہ Elon Musk کو لگتا ہے کہ twitter اور thread میں مقابلہ ختم کرنے کے لیے انہیں اس میں اور چیزیں ڈالنی چاہیے تاکہ اس app میں ہر چیز موجود ہے مجھے نہیں لگتا ویسے ایسی کوئی بات ہونی چاہیے تھی کیونکہ بہت جلدی کر دی Elon Musk نے وہ کہتے ہیں نا گرم گرم روٹی نہیں کھانی چاہیے بہت مو جل جاتا ہے تھوڑا اس کو نہ ٹھنڈا کر کے کھانا چاہیے تو جس طرح سے threads آئی تھی اسی طرح سے واپس بھی چلی گئی آپ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ threads کو چیز پوچھو حلیما ایک بات ہوں آپ نے بڑی بنزے کی بات کی مجھے سکتے ہیں حلیما آپ کو لگتا ہے Elon Musk دیکھو یہ stable personality کی نشانی نہیں ہوتی ہے نہیں ہوتی true I was about to say this کہ یہ ایک سمرزار انسان کی نشانی نہیں ہوتی کہ وہ تھوڑا سا جو ہے نا ہر چیز کو دیکھتا ہے تھوڑا سا حوصلہ کرتا ہے آج کل دنیا اتنی عجیب و غریب ہو گئی ہے کہ جس طرح سے threads آیا تھا میرا نہیں خال کہ وہ اس پر اکاؤنٹ بنانے کے بعد دوبارہ کسی نے threads کھول کے بھی دیکھا ہوگا کہ اب اس پر کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا شروع شروع میں شاید انہوں نے ہاں numbers دیکھنے کی وجہ سے تف ٹائم دیا ہوا ہوگا کہ آپ کچھ لے کے آئیں نیا انویٹ کر کے آئیں بچارے اب وہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے کیا کیا اس کے اندر چیزیں ڈالنی ہیں تو اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے تھوڑا سا آپ کو دیکھنا چاہیے کیونکہ ٹوٹر جو ہے وہ بہت پرانا پلاتفارم ہے اور وہ اپنے اسی انڈویجنلزم کی وجہ سے جانا جاتا ہے اگر آپ اس میں وہ ساری چیزیں لے آئیں گے جو باقی پلاتفارمز میں موجود ہیں تو سیچریٹ ہو جائے گا اور بہت ساری چیزیں کمپلیکس ہو جائیں گی پڑے مزید کہ آپ کو باہت بتاؤں اب ٹوٹر کی بات ہم نے کر لی یہ جو شرٹ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے آج پہنی گئی میں نے کہا تھا اس کے بارے میں بتاؤں گا یہ شرٹ جناب میری بڑی امہ نے مجھے گفٹ کی تھی میری نانو نے مجھے گفٹ کی تھی سٹوری سنے بڑے مزید کی سٹوری ہے سٹوری یہ تھی کہ انہوں نے مجھے گفٹ کی اور یہ شرٹ نا بڑی بری طرح حلیمہ یہ فرم دا بازو پھٹ گی تھی اور اس کے جیسے دھاگے بھی نہیں نکلتے وہ ہو گی تھی میں دنیا کے ہر ٹیلر کے پاس گیا جکیم آنو میں اس کو ترکی تک لے کر گیا میں نے کہا شاید کوئی ٹیلر اس کو ٹھیک کرتا ہو لیکن کسی نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ دھاگے نکل گئے تو میں آپ نے اس کے اوپر کوٹ پہن لیا نہیں نہیں ابھی تو سنیں آپ ہوا یہ کہ پھر میں نے کیا کیا میں نے دوستوں سے کچھ بات کی تو انہوں نے کہا یار اس پر ڈیزائن بنا رہا ہے سٹیمپ یہ ہم کروا دیں گے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں نے کپڑا لیا اس نے مجھے سٹیمپ کرا کے دی میں نے اس سے بٹن اتارے بٹن اتار کے میں نے لگایا یہ خواتین اقصر کرتی ہے کہ دوسرے سے بٹن اتار کے لگا دیتی ہیں بٹن لگایا میں نے اس سے کہا اس میں ٹرپلٹ سلائی ہے چار ٹرپلٹ سلائی ہے ٹرپلٹ نہیں کہتے ٹرپلٹ تین کو کہتے مجھے نہیں پاتا چار سلائی ہیں تھی ابھی ہوا یہ کہ جناب یہ میں نے بنا لی اب میں نے صبح صبح آخری بات ہے میں نے اممہ کو بھیجا میں نے کہا اممہ دیکھیں آپ کی شرٹ آدمی نے پہنی ہے کہتے ہیں پتر نہیں وہ مجھے ویرہ کہتی ہیں اکثر کہتی ہیں ویرہ بڑی ہو گیا پر اینے بھی بے وکوف نہ کہ کپڑا کوئی اور ہے میں نے کہا جی اب ماں کپڑا کوئی اور یہ کپڑا نہیں مجھے ملا خواتین کو جو ہے نا کراس کرنا اس میں مشکل ہی نہیں ناممکن نہیں ہے تو مورل آف دو سٹوری کسی کو بے وکوف نہ سمجھے آپ سے بڑے جو ہے آپ سے بہت زیادہ سیانے ان سے مشوری لیا کے واپس آتے ہیں یہاں پہ لیتے ہیں چور سب پریک کئی مت جائیے دیکھتے رہیے ایک اور سو ہمارے ساتھ بہت مزیدار گیسٹ ہیں جی ہاں واپس آئے جی welcome back to the show امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے جن لوگوں نے ابھی ابھی ہمیں جوئن کیا ہے میں بھی ہمارے والی ہرکتے کرنا شروع ہوگا اسلام علیکم ابھی ابھی ہمیں جوئن کیا ان کے لیے یہ جی greetings تھی اور کل کا ہم لوگوں کا جو promo تھا اس میں آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ ہمارے پاس آج شخصیات آ رہی ہیں ماں بیٹی ہیں اور دونوں full of talent ہے اس لیے ہم نے سوچا کہ دونوں کو بلانا تو ہے ہی اکٹھے بلالیتے تاکہ زیادہ ایک اچھی conversation ہو جا اور ہمارے والے آج بہت زیادہ بولنے والے میں ابھی تھوڑی دے پہلے بھی صرف listening end پہ تھی کیونکہ ہمارے والے ان کو پہلے سے جانتے ہیں کام بھی کیا کام بھی کیا ساتھ میں تو وہ ایک کے ساتھ کام کیا تو وہ understanding کے وجہ سے اتنی زیادہ باتیں اور اتنی زیادہ کس سے ہمارے والے شیئر کر رہے تھے کہ ہم باقی تینوں حالانکہ اکسر سوچتے ہیں کہ خواتین زیادہ بولتی ہیں لیکن باقی تینوں جو ہیں وہ listening end پہ تھی یہ آپ نے میری بیشتی کے لیے introduction دیا ہے میں بتانا چاہیے لوگوں کو اصلیت کے کیا ہوتا ہے یہاں پہ تو جی چلتے ہیں ان کی طرف ہاں ضرور ضرور اندازہ آپ لوگوں نے لگانا ہے کہ میں نے پڑھا کس کے ساتھ ہوگا اور میں نے کہا کس کے ساتھ کیا ہوگا یہ آپ اندازہ لگائیں میری عمر سے کہ میں نے کس کے ساتھ پڑھا ہوگا میری والدہ بھی رہ چکی ہے یہ بڑے مزید کی بات ہے میں نے کہا تم سٹارٹ میں کہوں گا میری والدہ بھی رہ چکی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آن سکرین وہ میری مدر تھی ایک دراما میں اور اسی چینل پہ وہ دراما چلا تھا اور ایت سپیشل ایت سپیشل تیلی فیلم تھی اور بڑا مزا ہے ان کے ساتھ کام کرتے تو جب علیمہ اور یہ ہوتا ہے کہ ہم گہتے کہ ایک کو ہم انٹریڈیوز کریں گے تاکہ ہم اس کو ایک فلیور دینے کے لئے کو میں انٹریڈیوز کرتا ہوں پھر حلیمہ بھی انٹریڈیوز کرتی ہے تو جناب ان کو میں نے کہا یہ باعثتے سے ان کو تو میں انٹریڈیوز کروں گا جناب بہت پیاری آپ سب کی بہت پیاری جن کو آپ ابھی دیکھ بھی رہے ہیں انہوں نے ابھی ابھی کچھ ہی دنوں پہلے وہ اپیر ہوئی ہیں نائن ٹو فائف دراما ہے ہمارا اور کا ہمارے ساتھ بوجود ہیں آپ اسلام علیکم اسلام علیکم مجھے تو یہ شکر میں نے کیا کہ آپ نے اس کو کلیر کر دیا سانس کو کہ میں کہاں آپ کی ماں رہ چکی تھے آن سکرین میں نے کہت دیا اور جی ان کے ساتھ جو شخصیت بیٹی میں ہیں ان کی بیٹی ہیں اور اتلیٹ ہیں پاکستان کی فوٹبال اور باسکٹبال ٹیم کی نیشنل لیول پہ کیپٹن رہ چکی ہیں ڈیفرن ڈیفرن ٹائمنگز میں اور ظاہر ہے آپ لوگوں کو پتہ لگیا ہوگا دونوں چیزیں سن کے کہ دونوں چیزیں ہی انہیں کھیلنے کا شوق ہے اور ظاہر ہے جو اتلیٹ ہوتا ہے وہ صرف ایک گیم نہیں کھیلتا وہ بہت ساری گیمز کھیلتا ہے پاکستان میں اور ہمارے ساتھ جی موجود ہے سنا محمود اسلام علیکم سنا آپ امرجن ایکٹریس بھی ہوں گی آپ کے بعد آپ کے پیرنٹ سائنس بھی رائے گی ڈرامے کی آفر آئی گی آپ کے بال بہت اچھے لگ رہے ہیں سنا تینکیو یہ جب میرا بی 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 ہوا میرے بال بہت سی گر رہے تھے تو آئی ڈیسائیڈڈ کہ اب رنگ بھی کر والے ہیں تاکہ ایک ہی بار گر رہے تاکہ ایک ہی بار گر رہے تو پاس ایکسپریمنٹ اور کبھی کبھی اچھے یہاں پر سیٹنگ تگیدر دونوں پہلی بار ساتھ آئے ہیں یہ ہمیں شرف حاصل ہوا ہے کہ آپ دونوں کو اچھے ہم نو نہیں کر سکتے تھے ہمیں پتہ لگا کہ ہمائیوں نے انوائٹ کیا ہے تو ہمیں آنا ہی پڑا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ حضر اور ہمائیوں بھی کافی عرصت سے کہہ رہے تھے آپ لوگوں سے ملنے کا ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ وجہوں سے لیکن اچھا ہوا کہ آپ لوگ ساتھ میں آگئے ہیں اور حلیمہ کے ساتھ تو ہم نے میں ایک پہلے بھی کیا ہاں انٹرویو سو ایکلی لائک ہر اور کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ جن کے ساتھ آپ کا جو کمیونکیشن ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں ایک انٹرویو کے بعد پھر آپ کی ان سے کبھی بات نہیں ہوتی لیکن ہمارا ایسا نہیں ہوا ہمیشہ آپ کے اور میری دمیان کبھی نہ کبھی بات ہوتا ہے حلیمہ یہ کریڈٹ میں آپ کو دوں گا کہ آپ میں یہ ہے کہ آپ کمیونکیشن کس کے ساتھ ختم نہیں کرتی ہیں آپ کئی نہ کئی آپ کے ساتھ کمیونکیٹ رکھتی ہیں ہم سوشل میڈیا ایپ سب بڑے یوز کرتے ہیں سب کو بہت چوک ہے کوئی ایپ ہے جو ہم سب سے زیادہ یوز کرتے ہیں آپ بھی ایپ بہت یوز کرتے ہیں اس کو انسکرگرام کہتے ہیں آپ میسیج کی جگہ ہمیشہ وائس نوٹ کیوں کرتی ہیں یہ میرا ایک سوال ہے مجھے لگتا ہے کہ رمبے 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 وائس نوٹس ہوتے ہیں اس سے لیے کہ پورا ایک پیج کا جو میسیج ہوگا اور ہر چیز کے بارے میں ہر دو سیکنڈ ایک وائس نوٹ آتا ہے سانا تم نے یہ چیز اٹھا لی اچھا ان کو جو بھی جواب دیا اس کے بعد دو منٹ بعد پھر کوئی ان کا train of thought change ہوئی تو انہوں نے سوچا وہ بھی میں وائس نوٹ میں بتا دوں اتنے وائس نوٹس میں کہتی ماما وائس نوٹس صرف اس چیز کے لیے نہیں اٹھا اور جتنی پانچ منٹ کا وائس نوٹ ہے ہم جنرل سے کال پر بات کر لیں تو شاید سانا جنرلی ہم بالکل اس سے ہٹ جائیں گے لیکن کیونکہ آپ نے اپنی مدر کی اسٹریٹ کے بارے میں بات کی ہے تو میں بھی ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ جنرلی ماں کہتی ہیں کہ تم جب ماں بنو گی تو تمہیں پتہ لگے گا تو اب you are experiencing that تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ بھی ایسی امی ہوں گی جو اپنے بچوں کے پیچھے پیچھے پہریں گے یہ کر لیا یہ کر لیا ایسے کر لیا یوں کر لیا یہ مجھے بتا ہے کہ میں لمبے لے میں وائس نوٹ امی کہتی تھی بچوں میں اور میری بہن کھیل رہے ہوتے تھے اور امی کہتی تھی کہ ابھی تم لوگ کھیل رہے ہو زیادہ overexcited ماں تو کچھ دیر میں لڑائی ہوگی اور پھر مطلب میرے پاس آوگے مجھے کبھی نہیں سمجھ آتی تھی کہ یہ کیسے ہوگیا ابھی تم خوش ہے اور واقعی کچھ دیر میں لڑائی ہو جاتی so i see the same with my son کہ وہ super excitement 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 اور پھر دوسرے بچوں کے ساتھ اکتم سے اسی excitement میں کوئی لڑائی جھگڑا لڑائی شروع ہوگی حالانکہ وہیس جس 2.5 years old لیکن سو میری تھی جو امی کہتی تھی کہ ایسے ہو جائے گا تو یہ نہ کرو اور ایسے ہو جائے گا تو یہ نہ کرو اور ایسے ہو جائے گا تو یہ نہ کرو اور ایسے ہو جائے گا تو یہ نہ کرو اور اس وقت میں مجھے وہ بے وکوف باتیں لگتی تھی مجھے 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 سنس نہیں سمجھ آتی تھی ان کی پر از امیدر ناو ایلی دو فیل اور یہ چیز تو ہینڈ ڈاؤن میں کہہ سکتی ہوں کہ اپنی ماں کی بات سنا کریں اس میں وہ سچی بات تھے کیونکہ اگر آپ کی اممہ نے آپ کو کوئی ایک چیز کہہ دیا یا اممہ نہ کر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اممہ کی سائیڈ لیں گے باہت درے وہ جو چیز ہے وہ وہ ہی ہوگی ہمی نے بچمن میں مجھے کہا اس سے اگر میں واقعہ سنا ہوں کہ میرا چل رہا تھا فوٹبال نیشنل چیمپینشپ اور اس پر وہ بہت بڑا انیویل ایمینٹ ہوتا ہے اور اس پر آل پاکستان سے ٹیمز آتی ہیں اور میں اپنی خلپ کی کیپٹن بھی تھی اور ہم نے کورٹر فائنل ابھی ابھی جیتا تھا اور اس میں دو دن کا گیاب تھا اور پھر ہمارے سمی فائنل ہونا تھا اور میرے پیرنٹس ورالویس سو سپورٹیو کہ وہ ہمیشہ ہر مچ پہ آئے اور امی تو اسپیشلی پریکٹس پہ لے کے بھی جاتی دروپ کرتی میرے پیرنٹس اتنی انویسٹڈ تھے میری ہاتھ جیت میں جتنی مطلب ہمارے کوچز یا ہمارے باقی سپورٹرز ہوتے ہیں لیکن ساتھ میں کیونکہ میں کورٹر فائنل جیت چکی تھی اور میرا اس دن دل چاہ رہا تھا کہ میں اگلے دن ساتھ میں ایک ایمیچور باسکٹ بول ٹورنیمنٹ چل رہا تھا وہ مطلب کہہ لئے نیشنل چیمپینشپ نہیں تھی بات کلپ ٹورنیمنٹ تھا اس دن چھوٹی نویت کا تھا تو میرا دل تھا کہ میں تھوڑا سا جس تو ریلاکس اور فٹبال کی سٹریس سے فٹبال کا کیونکہ ایک ٹینشن تھی پریشر تھا سیمی فائنل کھیلنا ہے تو میں ذرا اس سٹریس کو کام کرنے کے لئے باسکٹ بول کھیلنے جاتی ہوں جب ریلیو مائیسیل ریلیو مائیسیل ریلیو مائیسیل انفورشنلی مطلب وہ منز ٹورنیمنٹ تھا لیکن مجھے وہ کھلا رہے تھے میں ویٹرنس کی ٹیم کے ساتھ کھیل رہتی امی نے منع کیا کہ مت جاؤ you have two days of rest مت کھیلنے جانا اور فٹبال کو اہمیت دو اس پر فوکس کرو اس پر فوکس کرو اور اس وقت بلا وجہ کوئی چیز مت کر تو میں ان کو کہوں آپ بس نروس رہتی ہیں اور آپ نے بس پابندی لگانی ہے بڑی وہ لڑائی کر کے امی نے کہا مت جاؤ خدا نہ حاضر تمہیں انجری ہو جائے تو تم اپنا سمی فائنلی کھیل سکو گی میں نے کہا نہیں نہیں i'll be ok it's fine یہ وہ کر کے میں چلی گئی بہرحال گیم میں کھیل رہی تھی بلکل گیم کے لاس منٹس پر واقعی ایک بھاگتے بھاگتے میں بلوک کے لئے چھلانگ ماری اور دوسرے بندے نے بھی ماری اور ایسے میس سینڈوچ ہو گئی اور اڑتے ہوئے باسکیبال کوٹ کے باہر گری اور جب میں اٹھی تو میں نے دیکھا کہ میرا اینکل رائٹ اینکل اتنا سوٹ چکا تھا ٹویسٹ ہو گیا اور میری سویلنگ یہاں سے لے کے یہاں تک نیلا بلکل میری ٹانگ نیلی ہو گئی اور اس وقت میرے لیے چلنا اور ڈرائیف کرنا گھر پہنچنا اتنا مشکل بات سب سے دائم میری ذہنبات کی امی کی بات امی کیا گینگی امی کیا گینگی اب میں کیا کروں گھر آئی میں نے پیٹین کیا ایسے چادر ڈال دی نا ایکٹنگ کری نیچے برف لگائی بھی اور پسینے آرہے آنسو گر رہے ہیں درد سے برداشت نہیں ہو رہا امی گھر آئی میں ٹی وی دیکھ رہی کہتی کہ کیا رہا ہے ٹی وی دیکھ رہی تو کہتی ہے کہ چادر کے نیچے دکھاؤ کیا ہوا ہے انکہ فوراں پتا تھا فوراں میری شکل سنگا چادر ہٹائی اور پھر وہ ڈانٹا بھی لیکن آبیسلی فوراں جلدی لیس کو ٹھیک بھی کیا اور پھر دو دن لگا تار لگی رہی آئیسنگ ہر بیس بیس منٹس آئیسنگ کرنی سوالنگ کو ڈاون کرنا دوائیاں دینا جیلز لگانا کہ کسی تنہا ہی یہ سمی فائنل کے لئے تیار ہو جائے انفورشنٹی سمی فائنل تو میں واقع ہی نہیں کھیل سکی میری ٹیم نے بہت اچھا مقابلہ اس دن کیا نیشنل شیمپینشپ اس سال اور بہت وہ مشکل ٹائم تھا اور میں اس دن تک وہ کہتی ہوں کہ آپ نے منحنا کیا ہوتا نو تو کچھ نہ ہونا تھا آپ نے منح کیا اور میں نے زد کی سوالنگ میں یہاں شک لگا گیا تو ہم ساؤڈیشن بچے ات اچھے کو اس کے بعد بھی اپنے نہیں سنی ہوگی کوئی بات بھی کیونکہ ہم یہ پرسسٹنٹ ہوتے ہمیں کہیں نسیت نہیں بلتی سوفیہ جی آپ کی طرف آؤں گا آپ کی ادھاکاری شروع کہاں سوئی یہ ضرور پوچھنا ہے میں نے آپ سے کیونکہ آپ کو کوئی شوق نہیں تھا ادھاکاری کا اس طرح کوئی جنون کچھ بھی نہیں تھا جس طرح بلوکو ہوتا ہے آپ کی ایک دونس نے آپ سے کہا لیلا زبیری جی نے مجھے یاد ہے کہ آپ سے کہا کرے وہ سٹوری سنائیں کیا ہوا آپ کو کیسے ستاک کیا اچھا ہوا یہ جو ہے شروع نہ صرف سکول کالج جب منٹ آج ایف اہم اے ایئی نائن آج ہے học ہم آپ کو کیا تَعطوئے آپ شکریہ س wisün تحقه تو مجھے سوال ہی نہیں پیدا تھا میں تو سکول کالج تک ٹھیک تھے تو وہ روحیل صاحب نے کہا کہ لیلا کی بیسٹرین کون بنے وہ نے کہا جی آپ کی تو اچھی کیمسٹری ہے آپ اچھا وہ کٹے ہو ہاں بلکل آپ کوئی بنانا ہے میں کہا روحیل بھائی مطلب میں تو کبھی میں تو نہیں کر سکتی کبھی سکرین پر آئی نہیں اس سے نہیں ہی سکرین پر اور انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نہیں کرنا ہے میں کہ تو آپ کا درما فلاپ ہو جائے گا تو پھر آپ مجھے ناراض رہا ہونا مطلب میں تو انہوں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں یہ سٹکوم ہے مارجن تو پھر بھی مل جاتا ہے تو ایک سٹکوم کیا دوسرا سٹکوم کیا پھر انہوں نے ایک تیسہ بنا رہے تھے جو انفرشنلی کمپلیٹ نہیں ہو سکا تھا اس میں میں نے وہ جو مائنڈ لینگویج والا وہ تھا تھیم تو میں نے مجھے کہتنے صوفیہ وہ ٹھیک ہے ذہرہ نیچول چلنا چھے پر اتنا نیچول نہیں کہ پتہ ہی نہ لگے کہ آپ کو کیا کریکٹر کیا ہے ہمارے کہ اب انہوں نے کہتنے والا تیچر کیا ہے کہ آپ کو کیا کریکٹر کیا ہے تو میں نے کہا تو میں نے کہا کہ ایک پہلے پہلے ہی کہا تھا تو میں نے کہا کوئی بات کیا ہے کہ آپ سکتے رو اور آپ ایمپروف کرتے رو and that's this is the domain جس میں I guess you always learn there's no such thing دی میں نے سیکھ لیا ہے اچھا صوفیہ جی کس age میں آکے آپ نے شروع کیا یہ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں بچے کیا بڑے ہو گئے تھے سکول گئے تھے کالیج گئے تھے کیونکہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم نے اٹھارہ سال کی عمر میں اگر اپنا کریئر سٹارٹ نہ کیا ایکٹنگ کا تو پھر ہم کبھی ایکٹرز نہیں بن پائیں گے تو اس چیز کو غلط کرنے کے لیے آپ کی مابسی ہے absolutely wrong it's a mindset i think it's your own attitude also and it is your determination اگر آپ ایک چیز میں آئی ہی گئے ہوں کیونکہ افم گارات میں کھار ہی رہی تھی اور میں دوسری چیزیں کھار ہی تھی I was a typical housewife also اور بچوں کے ساتھ سارہ اور جو فاملی کے ساتھ ہوتے ہیں سارے کرنا کرانا but جب یہ آیا ہے i was like this is 2014 just 10 years back so it is like you know you can imagine in my 50s you can say i started this thing early 50s late 40s or something like that so میں i will یہ پاکستان کا ہمارے در سوسائیٹی کا مسئلہ ہے کہ یہ ایک ایج کے بعد نہیں ہو سکتا there's no such thing as نہیں ہو سکتا یہ آپ کی دماغ میں it is all in your head آپ کی دماغ میں وہ کہتے it's just a number آپ your age is your number میری اممہ جیسی آپ نے 50s میں کوئی ایکٹرس تکھ رہی ہے ماشا لہا آپ یہ بھی دہ دکھیں ماشا لہا ماشا لہا وہ کہنی ہے ہائیڈ ورک but i really do believe کہ passion and like i've seen her کہ شاک ہونا اور پھر اس چیز کو ابھی بھی ہم آتے و دیکھنا کہ کمیٹمنٹ صبح جاتی ہیں مطبع کبھی رات کو لیٹ یا کبھی کبھی in the middle of the night early morning یا کبھی دو بجے شوٹ سے فارے ہو رہے ہیں کبھی رات کا شوٹ اور پھر صبح فارے ہو رہے ہیں اور صبح دوبارہ ہے اور صبح دوبارہ ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ اس چیز کو اور زیادہ explain کر کے بتائیں کیونکہ جو بندہ ہوتا ہے وہ تو اس روٹین میں ہوتے ہوتے ہیں لیکن اس کے گھر والے جو ہے وہ بھی اس روٹین کا حصہ بن رہے ہوتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ کوپپ کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ ایک چھوڑا سے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پیاری سی ماہ بیٹی سے کچھ اور باتیں کریں گے بری گہ ہمارے ساتھ ہے جی ویلکم بیک آفٹر دے پریگ ویسے میں اور حلیمہ ہیوشلی شو پہ بات بھی جو آف دے بری گھو ہوتے ہیں ہم لوگوں سے بری ٹیکنیکل چیزیں باتیں کرتے ہیں لیکن آج جہاں جہاں ہم باتیں کہنا ہمیں اتنی گھریلو آتر نے کبھی زندگی میں نہیں کیونکہ دو اتنی خوبصورت مہمان آجمائے ساتھ موجود ہیں سانا سے ہم پوچھ رہے تھے حلیمہ نے ایک بڑا مزیدار سا سوال پوچھا تو اس کو میں تھوڑا سا ٹویسٹ کرتے ہوئے آپ سے پوچھتا ہوں سانا آپ کا ریاکشن بھی کیسا تھا جب پہلی بار ماما کو جو ہے کیونکہ اداکار بن گئی ہے کیونکہ دوست اہباب بھی نا پھر آپ کو کہتے ہیں آپ یہ توہاری امی ہے یا تو آپ خود بتاتے ہیں کہ یہ نا میری امی ہے جو سامنے آرہی ہے تو ہاں was your reaction what was that story also I think سب سے بہت تو اندر اندر ایسے خوشی ہوتی ہے تو ویور as امی سائد ہم بڑے ہو چکے تھے جب امی نے شروع کیا اور I think میں around undergraduate university almost kind of graduating تو وہ والا فیز نہیں ہوتا کہ آپ embarrassed ہو کسی چیز سے شرم آئے تھی یہ تھی she was there ending of university یا مجھے کام میں پہتا دیتی کہ میری امی مطلب شروع 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 کر رہی تھی لیکن I think اس ایج پہ you are more happy مطلب آپ کو خوشی ہوتی ہے کیونکہ آپ ریلیٹ کر سکتے ہو as a young woman with your mother's dreams اگر میں سوری سے چھوٹی ہوتی شاید وہ والا فیز ہوتا کہ مو چھپارے embarrassed ہو رہے ہیں نہیں یہ میری امی نے but I think I was proud of it لیکن میرے ساتھ اگر میں غررت سکتے ہوتا کیونکہ میں امی سے کافی اپیزٹ ہوں مطلب وہ ڈرامہ میں شوک سے دیکھتی بھی ہیں اور ڈرامہ میں ایکٹنگ شوک سے کرتی بھی ہیں نہ میں ڈرامہ دیکھتی ہوں نہ مجھے اس طرح کہ تو شاک ہے بالکل دیکھتے ہوئی تو امی کا غلطی سے کبھی مطلب اگر دیکھتے ہو کیونکہ وہ امی ہے ٹھیک ہے امی ہے امی کو سپورٹ کرنے کے لیے کوئی اپیسوٹ وہ بھی جس ٹائم پہ وہ سین پہ آئے ہیں بس وہ دیکھ کے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی اور بس وہ پتہ ہیں میں بھی ان کے ساتھ جامعے میں ہوں یعنی کہ آپ نے مجھے نہیں دیکھا ملکہ آپ نے ہمائیوں والے سینز نہیں دیکھا نہیں فوروڈ کر کے جلو ہمائیوں کو بھی نیکس ٹائم دیکھ لیں گے بیسے آپ نے دیکھا کہ میرا سوفیا جی کے ساتھ بڑے سینز ہیں تو آپ نے پھر مجھے بھی لگے ہاتھ دیکھ ہی لیا ہوگا نہیں لیکن میں نے کہا کہ لوگ ان کا جو وہ بہت زیادہ ہٹ ہوا تھا اے دیوپا کیا نام تھا اے دیوپا ٹھیک ہے تو اس میں پیپل کیم ٹو می اور سیڈ کہ ہم نے آپ کی میری کو دیکھا وہ وہ فالو کرتے تھے پرابر تو میں سٹوری فالو نہیں کر رہی تھی تو ایک دن میری کلاس میٹ آئی اور اس نے کہا کہ تمہاری امی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ ویلچر میں نے کہا کیا تو اس نے کہا ہاں ڈرامے میں ہے تو اپیرنٹلی راو میں چلے گئی اور وہ کیونکہ بہت ریلجیس نیز کو فالو کرتی تھی اور اس کو تھا کہ تمہاری امی نے اتایا جی کو بہت اچھی سنائی اور روزانہ وہ مجھ سے ایسے بات کرتی تھی جیسے یہ باری گھر کی سٹوری ہے 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 بہت ای تینک اس طرح امی کا مطلب ای کھوڈ سنس کہ لوگ پسند کر رہے ہیں and she's doing well and i was just happy کہ she's able to do something جو ہمیشہ سے ان کو شوق رہا اور وہ کر سکی ابھی جیسے وہ بتا رہی تھیں کہ i think یہ لیکشری تھی کہ بچے بڑے ہو گئے تو you know you can do your own thing and i think amit اس چیز کی تو بہت ایڈوکیٹوں کے عورتیں جس بھی عمر میں ہوں مطلب we should let them be مرد بھی مرد بھی مرد تو اسی کر لیتے ہیں بھائی مرد کو کس نے روکا ہے مرد کو روکتے رہتے ہیں یہ سولو ہونا چاہیے تھا اس پر سانا کے ایک سیشن سے نا مرد تو سب کچھ کر لیتے ہیں بھائی ان کو روکا کس سے روکا کس نے اس پر سولو ہونا چاہیے تھا سوفیہ جی روٹین کے حساب سے آپ کو تو ایک ایڈوانٹیج مل گیا کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ بڑے ہو گئے تھے جب آپ اس فیلڈ میں آئیں ورنہ فیلڈ کی روٹین ایسی ہوتی ہے کہ بچے نگلیکٹ ہوتے ہیں تو آپ جب اپنے ساتھ کسی یونگ مرد کو کام کرتے ہوئے دیکھتی ہیں اور ان کو دیکھتی ہیں کہ وہ اپنی روٹین کس طرح سے مینج کر رہی ہیں تو کیا لگتا ہے کہ بہت مشکل ہے کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا کیا جا سکتا ہے it's all about time management it's all about کہ آپ نے اپنے back ups کیا ہیں آپ کے کہ آپ اگر سیٹ پر ہو کہ ہم سارا دن ہوتے ہیں ہماریوں کو پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے صبح سے رات ہو جاتے ہیں بات اگر آپ کے پاس چھوٹے بچے ہیں کوئی back up ہے نانی دادی کوئی family member کوئی اسنا تو at least that's a relaxing point you see اور I think majority جن کے ساتھ میں نے کام کیا they're very organized ladies and they've been very I think ان کی time management بھی اچھی ہے زیادہ تر کراچی سے بھی لوگ آتے رہیں جن کے ساتھ میں نے I've worked with young mothers and جن کے تینیج بچے بھی ہیں انہوں نے بہت اچھے طریقے سے because وہ اس فیل میں کافی عرصے سے بھی ہیں so وہ اس کے اندر وہ بلکل کیا کہتے ہیں they have indulged in it so nicely family کو لے کے کہ وہ I feel کہ ان کے challenges ہیں but the way they do it handle it it's really great ہم لوگ شاید maybe مجھے younger times میں ملتا جب بچے بہت چھوٹے تھے تو مجھے شاید مشکل پڑتی یا prepared نہیں آپ ہوتے but آج کل کے زمانے سے بچے they are all doing good they know how to manage themselves جو conversation بڑی مزید جگہ پر آ گیا work life balance بڑا important ہے میں سنہ سے بات اس لی جاننا چاہتا ہوں کیونکہ ابھی newborn baby types سی ہے دو سال ہوئے ابھی اتنا ٹائم نہیں ہوا اس کو بہت attention چاہیے اور وہ ایسا بچہ بھی ہے جس کے ساتھ آپ نے اتنی communication آپ کرتی ہیں کہ آپ کا زیادہ وقت اس کے ساتھ گزرتا ہے آپ جو بات میں کر رہا تھا آپ کو یاد ہے میں نے کی شہر بھی ہے آپ ایتھلیٹ بھی ہے تو یہ بھی فول ٹائم جو ہے آپ کی ساری جو ساری جو منجھ کیسے کرتی ہو آپ اور ایک فول ٹائم جو بھی ہے ایک ایک ادارہ ہے ایک جو میں کام کرتے ہوں سپورٹس کا ہی کام کرتے ہے تو ای ٹھینک جب میں سپورٹس بہت کم عمر میں آ گئی تھی اور مجھے یاد ہے کہ شروع میں کھیل کتنا بس لیا گیا کہ ایک ریکرییشن فن ہے ایک سپورٹس کرکیوٹی ہے لیکن میرے پیرنٹس نے بھی دیکھا کہ میں سیرس پیرنٹس بھی کر رہی ہوں تو پیرنٹس کی سپورٹ رہی اور ایک دن ای رمیمبر ایک چیمپینشپ میں ہار کے آئی تو بہت دکھ ہوا پھر روئی کافی زیادہ بہت کلوس میچ تھا پیرنٹس نے تسلی بھی دی اور ان کا ہمیشہ سے تھا کہ ہماری طرف سے تمہیں کوئی فورس نہیں کر رہے مطلب کہ تم خوشی سے کھلو اور اگر انجری بہت زیادہ ہے بہت مشکل لگت تو کبھی دل نہیں کر رہا تو ہماری طرف سے کوئی زبردستی نہیں لیکن سپورٹ سے ایسی فیل ہے کہ ہار جو بھی جتنا بھی پین در دل لیکن ان کی طرف سے ایک چیز تھی کہ اپنی پرہائی کو ساتھ اچھے سے بیلنس کر تو اگر یہ چیز ساتھ ساتھ چل سکتی ہے تو یہ کنڈیشن تھی میں ایسے دل پہ لے لی کہ میں دونوں چیزیں کرنی ہے تو میرا خیال ہے وہ میں اس وقت 15 year old تھی اور اب in my 30 میں سوچتی ہوں کہ لائف is ٹائم جسٹیفائی کرنے کے لیے سے پتاؤ میں ابھی تک یاد ہے کلاس میں جیسے ہی کلاس شروع ہوتی تھی سانہ دروازہ کھلتا تھا پانچ من پہلے نے جیسے شروع ہوتی دروازہ کھلتا تھا سانہ اپنا بیگ پسینے میں آتی سانہ آگے آتی تھی کھل کر آ رہی ہوتی آتی تھی جیسے ہی ٹیچر نے کہا سانہ بہر گئی کسی سے کوئی کمی کسی کوئی نہیں کیسے اپنے ہی ختیجہ شاید اپنے گولز تھے کلاس نے پڑھ لیا تو بس چلیں ختیجہ اور میں نے زبردستی کی دوستی دالی میں نے دولو بڑی لائک لکھتی ہے اور بڑی لگتا ہے نوٹس لے لوں گا ان سے مجھے بڑا میں بڑا فیسنیٹ ہوتا تھا لوگوں سے جن کے پاس لائف پہ گول ہوتا تھا جن کے پاس ہوتا تھا کہ میں کہ پہنچ نے ہمیشہ سے ساری زندگی زیادہ زیادہ لوگ گولیس ہوتے یا یا کیا کرتے ہیں ہنڈرڈ پیسنٹ ٹرو بات یونیورسٹی میں زیادہ تر لوگ رہے ان کو نہیں بتا ہوتا کہ گولیس ہوتے ہوتے لیکن اوڈ اوڈ جیسے انہوں نے بتایا کہ میں نے زندگی بہت ٹائم کے مطابق گزاری کہ یہ بھی کرنا ہے ٹائم پہ پہنچنا ہے اور ہوم بگ بھی یا کوئی بھی کام ہے اس کو ٹائم لی ختم کرنا تو آئی دی نوٹ سٹریچ مائ ورک میں نے نا لیزی نیس میں اس کو یا پروکرسنیٹ کر کے اس کو بکھیرا نہیں زیادہ بلکہ سمیتھ کے کام ختم کیا تاکہ کہ میں پریکٹس کر سکتوں زبر اور ایس گرو مجھ یاد ہے کہ جب ایس بیوی نے آنا ہے صرف اپنا آپ کو یاد کر رہی ہوں کہ بیوی پراریٹی ہے فیملی پراریٹی ہے اگر یہ سب بیلنس ہو گیا تو کروں گی اگر نہیں ہوا تو بیوی آئے تو میری جب کیونکہ میری سپورٹ کھیلتی تھی اور ریکرییشن اور سپورٹ اور کوچنگ کی طرف آگئی ہوں تو اس میں کچھ نہ کچھ لابس آ جاتا ہے لیکن بچے کو بہت ٹائم دیتے ہیں اور آپ ساتھ ساتھ جوب کو بھی دیتے ہیں اور آپ ساتھ ساتھ اپنی فٹنس کو بھی دیتے ہیں تو ای تنک بھی کرنا چاہتے ہمارے ساتھ جی یاہی موجود ہیں کراچی سے اسلام علیکم موال 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 کیسے یاہی الحمدل اللہ سانہ کو دیکھ مجھے خود بڑی انرڈی مل رہی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماں بھی ٹیلنٹیڈ بیٹی بھی ٹیلنٹیڈ بڑی اچھی لگی بہت ساری چیزوں کو لے ساتھ چل رہی ہر چیز کی امپورٹنس کا احساس ہے میں ان کو دیکھ اور بہت صحیح خواتین کو دیکھ ہمارے جو ایک بڑا برا لگتا ہے لوگ کہتے ہیں ہماری خواتین بڑی پیچھے ہیں لگ میں سو ہماری خواتین کیا موٹیویشن ہوتی ہے اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جو آج کی ینگ بچی ہے ایک بینیجر ہیں وہ اس کے لئے آپ کیا محسوس کریں گی بغیر محنت کی بغیر آپ کو دیکھ محنت کی ہے تو آپ کیا محنت کر کے محنت تک پہنچا جا سکتا ہے جی welcome back to the show ہمارے ساتھ بہت خوبصورت سی ماں بیٹی موجود ہے صوفیہ جی اور سنہ سنہ کے لئے بریک پر جان سے پہلے یائیہ کی طرف سے سوال آیا تھا کہ جی ایک تو ینگ گلز کے بارے میں بتانا ہے جو ٹین ایج میں ہے کہ ان کو ٹائم مینجمنٹ کیسے کرنی چاہیے اور دوسرا سوال بڑا مزے کا تھا کہ اتنی جو انرجی سنہ کے اندر سے ریفلیکٹ کر رہی ہے وہ کیسے ان کے در آئی ہے تو سنہ پہلے انرجی بتا دیں تینک یو فرس آل انہیں بہت اچھے کومنٹ سنکے تھے کافی اپریشیٹ کر رہے تھے ہم دونوں کو ہمارے کالر لیکن ان کے لئے میں یہی کہ یہ کومنٹ مجھے پہلے بھی مل چکا ہے سو آئی اپریشیٹ اٹھ اور انرجی مجھے لگتا ایک دو چیز ہے ایک تو مائنڈسیٹ ہے مدب یو پوزیٹیو مائنڈسیٹ کہ میں یہ چیز کرنی ہے اور مجھے اس کے لئے وقت نکالنا ہے اور اس کو بہتر طریقی سے کیسے کرنا ہے لیکن سیکنڈ چیز جو ہے وہ فونز بہت زیادہ استعمال ہوں جنرلی لوگ نہیں پسند کرتے چلنا مطلب آپ دیکھیں گے کہیں ایلیویٹر ہے تو لوگ لیفٹ لیتے ہیں سٹیرز نہیں لیتے تو جو ہمارا لائف سٹائل ہے یا زندگی گزارنے کا روزانہ روز مرا کے جو کام ہے ہم اس میں شورٹ کٹس یا مائکرو نیوٹرینٹس وہ ہیں جو آپ کی اندر انرڈی بوس لاتے ہیں سو میرے خیال ہے ایتلیٹ یہ مجھے بہت ہیلپ ملی ہے کہ اپنی باڈی کا کیسے خیال رکھنا ہے اپنی منٹل اور فیزیکل ویل بین کا کیسے خیال رکھنا ہے اور اسی سے یہ انرڈی آج تک ہے سب کو کہوں گی کہ آپ آپ بیٹھے جائیں گے اتنا آپ اور سست ہوتے جائیں گے آپ فیزیکل کر پاتے لیکن پھر آپ مینٹلی ڈاون ہو جاتے ہیں تو فیزیکل اور مینٹل کا جو بیلنس رکھنا ہے اسی سے آپ کی اوورال دن کی رہتی ہے کس بات پر سادھا سوال ہے چھوٹا پر زیادہ تقرار ہوتا ہے کہ جانے سے لیٹ آنے سے خیال نہیں رکھتی اپنا بچے کے ساتھ کوئی کوئی تقرار نہیں سکول کالج کے زمانے سے اب شادی کے بعد شار ہر لائف اور تم اتنی دارک لپسٹک کیوں لگاتی ہو میری لائٹ لپسٹک لگائے شکریہ شکریہ اچھا اب ہم چیوی ہم چیوی ہم دی اچھا میں بتاؤ آپ دونوں کو ہم سیچوی دے رہے ہیں آپ دونوں کو سیچوی دے رہے ہیں آپ ہیں کی والدہ اور وہ ہے آپ کی بیٹی ہم روڑ تھوڑا چینج کر رہے ہیں روڑ 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 آپ کو موقع مل رہے ہیں سوفی جی کے کریکٹر میں آج کوئی مسئلہ نہیں آپ سنا کے کریکٹر میں آج اس طرح وہ کرتی ہے اور آپ کا یہ ہے کہ آپ نے بہت لائٹ میک اپ کیا ہو ہے سنا لیٹل بٹ تو سنا نے شادی میں جانا سنا کوئی میک اپ نہیں کیا ہوا ٹھیک ہے سنا کہ نہیں چلے جاتے کچھ نہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن آپ کہ نہیں تیار ہو سنا سنا کوئی لائک دار ٹھیک ہے تو ہیر یو گو سیچویشن سٹارٹ کرے آپ لوگ ریڈی ہیں یہ کیا ٹھیکا سا رنگ لگایا ہو ہے کیا ہے تمہاری شکل آپ کو پتہ ہی نہیں ہے براون نیل پولیش بھی آج کل فیشن میں یہ تو ڈاک ہے کم اس کم تو آپ یہ کیا کپڑوں پہ ناکام ہے کپڑے سادے اور تم دبتہ تو اس طریق بغیر ہم گر سے بائر نہیں جارے ہم لوگوں کی جنریشن بہت چیلنجنگ ہم آدھر ٹھیک ہون آم مائن یہ چیز جنریشن بولتی ہون ہم آئی جنریشن کی پاس اور بھی کام ہے میں جنریشن بچھو میرے پاس ہوا مطلب میں ہم نہیں بہت ہم لپسٹک ساتھ کافی ہوں بھی انہوں نے بیک سٹیج شو کی تیاری سے پہلے جو ہمارے اچھے سے میک آرٹس تھے وہ باقی ہمارے ہوس ہمارے میک آرٹس کی ورہ ساتھ اممہ کی سٹیپل میں سب سے اچھی ہے آہ آنسکین نہیں آسکین بیوی بہین ما دوست کس کریکٹر میں سب سے ساتھ سنا کو بسند آہ اممہ جو کے ایڈوینچر اممہ اور گرانڈ مدر دونوں نانی نانو بہت اچھی ہیں اور ایک کمی کی سائیڈ یہ ہے کہ اممی which i like about her is وہ اپنے شوق پورے کرتی ہیں کبھی 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 شیل بریک شیل سے کہ پہاڑوں پہ جا رہی ہائیکنگ جا رہی ہوں میری اممی بہت فیزیکلی ایکٹیو ہے ہماری نایس مجھے یاد آیا ہمارا پہاڑ پہاڑ کی ایج کے یا ایون یو نایس نہیں کرتی گروپ میں چلے گئے تو ای تینک شی کیپس ہر سیل ہیپی اور ہیلی اور اپنا آپ کو ٹھیک رکھتی ہے اور نانو بہت اچھی ہیں لیکن نانو بیبی سٹ کر لیں تو نانو کا کبھی شوٹ ہوتا ہے نانو کہہ رہی رہی میرے ساتھ ہمارے ساتھ تو امی وز ڈسپلین ایرین اور یہ نواسے کے ساتھ تو نہیں اس کے ساتھ دو اس کو دانٹا کھوڑا کہ میں ڈانٹ ہوں تو ڈانٹ کیوں رہی میں نکھا میں تو اس لیول کا ڈانٹا بھی نہیں جو آپ ہمیں ڈانٹ تھی ساری ڈانٹ کا مزہ بھی ختم ہو جاتا ہے بچے کے اوپر اثر ہی نہیں ہوتا جو میں دیکھتی ہوتی ہوں کہ میں سخت ماں تھی بات میں نے ان کے لاد نکھرے بھی بہت اٹھائے ان کے جب اگزامز ہوتے تھے نہیں بھائی آپ پھائی میں رہو بس ایک ہے بھائی امتحاروں کے دنوں میں سیرس ہو جاؤ اور اسی میں باہر کھانا بھی کھلا رہے آئیس ریم پہ بھی جا رہے نہیں بیٹا بریک لے لو it's okay بعد میں پڑھ لے so i've been doing that جو میں اپنے اس میں دیکھتی تھی نہیں مائے کرتی تھی they used to be so stern don't do that your child is still a child you know so میں اگر سخت تھی تو i had this side also i will agree exams جیسے آپ کو tension بہت ہوتی ہے اور parents کا بھی pressure ہوتا ہے اور وہ بھی آپ ہر second دیکھ رہے ہوتے پڑھے نہیں پڑھے بہت دونوں میں اور میرے بہن بھی never gave our parents that chance میرے بہن کہتی ہے ہم بھی تو اچھے تھے توڑا سامے بھی تو ریڈٹ دو ہم بھی شریف پانہ درمی لیکن parents بھی ہماروں نے کبھی یہ pressure نے کیا کہ یہ great آنا چاہیے اور parents کے لئے بہت important ہے because parents تھوڑی بارش بھیجیے ہم نے کہا بارش برس جائے کل ہوئی تو جی اسلام علیکم مسیس باسید گوڈ مورننگ کیا حال چال آپ کے والیکم والسلام بالکل بلکل ٹھیک تار الحمدلللہ آپ سنائیے سب ٹھیک تار بہت اچھا ہے شکریہ میں میں سٹارٹ ہی کیا ہے کوئی جنوں سے لیکن کسی کے سوال کیا پھون کیا اچھا ہے کہ آپ جواب دیں ماشاء یہ ٹوپک چل رہا تھا اور انرجی باتیں ہو رہی ہیں تو اس میں یہ تھا کہ آپ کی ایج ہوتی ہے اس کے بعد آپ کے ایج میں فیز آتا ہے ڈپریشن کا وہ فیز ہر کسی ساتھی آتا جائے مین اچھی بات کی چکہ چکہ میں نام سننا بھول گئی تھی اور میں اس کے بعد میں لائٹ چلی گئی تھی تو میں نام نہیں سن سکی ہر کسی کی لائٹ میں آتا ہے جس میں نے اور جب فیز میں آپ ہوتے ہیں اور آپ کسی سے ملتے ہیں ایک سوشل سرکل آپ بنتا ہے تو بات چیز کرنے سے پتہ چلتا ہے ہر فیمیل میرا فیمیل سے زیادہ ہوتا میل سے کم ہوتا ہے تو ہر فیمیل کی وہ ہے بیلکو بیلکو میں آپ کسی ساپل دوں کہ میں درائیو کرتی تھی مجھے مجھے در ہونے گئی میرا کانونس شیخ گیا میں ڈس کرتی تو کھر میری ہر چیز شیخ گئی او سارے کام جو ہے وہ میں آپ ڈیپنڈنٹ ہوتی جارے ہیں لیکن اب دوبارہ سے یہی ہے کہ آپ کی پرونس ماشیلہ تیک کی سارت کرنے کی کوشش کرنا ہے تو پیز یہ ڈپریشن والا لیول بتائیے کیسے صرف ہوگا کیونکہ صبح ہوتے ہیں نا کیا ہزائیتی آپ کے پاس یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ایک ورکلوڈ ہے اور ورکلوڈ کے پاس اگر آپ کی رات کی نین کسی بھی ہمارا سسٹم اللہ میں اچھا ہو جائے پاکستان کا بلکلوڈ ہے بہت ساری ہم لوگ کی ہر وقت ہر چیز کو بولنا اچھی بات نہیں بلکلوڈ ہے الحمدلللہ ہم لوگ بہت اچھی ہیں تو اس وجہ سے ہم لوگ کی صبح جو ہوتی ہے وہ ہمارے پر بردن ہوتا ہے اسپیشل فیمیلز کے اپنے اور وہ بردن کے ساتھ ہمیں صبح ہوتے کہ ساتھی کچن میں جانا ہوتا ہم آپ ایک سائز ٹائم نہیں ہوتا سبتر بے جاتا ہم نماز پڑھتے ہیں نماز کے بعد بہت ہوتا ہم نے مجھے لگتا ہے اس کے لئے بھی بڑی کرت چاہیے اپنے آپ کو یہ بتانے کے لئے ماننے کے لئے یہ کام نہیں ہو رہا بہت سارے لوگوں سے جب بڑھاپے کی طرف وہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں یہ تو ایسے شیز ویری ینگ میکن جب بڑھاپے کی طرف لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو وہ ڈینائل میں چلے جاتے ہیں کہ نہیں ہم یہ کام کر سکتے ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں اور جب وہ نہیں کر سکتے تو وہ ایک چٹڑے پن کا شکار ہو جاتا ہے حلیمہ اس سے پہلے کہ میں ایک اور بات یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گا آن ایر بہت دفعہ میں نے اور حلیمہ نے یہ بات کی کہ چاہے میں حلیمہ یہاں پر شو کرتے اور ہمیں جب کالرز آتے ہیں اور جب وہ کہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہم نے وہ چیز سیکھی یہ کی تو ہمیں لگتا ہے ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے کہ ایک انسان نے بھی اپنی زندگی ہمارے گیسٹ کے بات بتانے سے ہمارے بتانے سے چینج ہوئی ہے اس سے پہلے ہم گیسٹ کی طرف جائے اور میں چاہوں گا سوفیا جی اس بارے میں کومنٹ کریں کیونکہ زیادہ ایک بات پکوں گا میری والدہ بہت عرصے سے انہیں لگتا تھا کہ نہیں وہ نہیں کر سکتی وہ نہیں کرتی پھر انہیں دوبارہ شروع کے تو میں نے صرف سادہ سوال بوچھا میں نے کہا ماں what made you start working again تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ کام اتنا چھوٹا سا ہے میں نے کہا کیا مطلب کہتے ہیں صرف یہاں تھا سب کچھ بس یہاں سے نکالنا تھا اور وہ میں نے نہیں نکالنا تو وہ کسی اور نہیں ہے آپ کے لیے سب سے بڑا مشورہ یہ کہ آپ نے یہاں سے اس کو نکالنا ہے دوبارہ واپس ہے shake بھی آپ کرتی ہیں انشاءاللہ کیونکہ آپ یہاں پر رکھا ہے جب پتھر مارتے ہیں نا تو درد یہاں پر ہوتا ہے جہاں پر لگتا ہے وہ درد محسوس کون کرتا ہے آپ خود اگر اس کو محسوس کرنا کم کر دیں تو یہ یقین ہے آپ کو درد بھی کم ہوگا سوفیا جی I agree with you how are you it's all about your mindset آپ کے یہ جو strong جتنا ہوگا آپ اسی کے ساتھ چلیں گے don't let this thing rule you آپ نے بھی بلکہ اس کو you have to take charge of yourself you cannot let everything کہ دوسرا کوئی charge لے آپ کا چاہے وہ آپ کا دماغ کیوں نہ ہو you have to be the boss اور جب تک آپ خود نہیں ہمت کریں گے خود نہیں ایک willpower اپنی strong کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا the minute you decide کہ کرنا ہے I have to get into it whether I like it or not I have to پہلا قدم تو اٹھا نہیں ہے تو اپنی willpower کو وہ کریں اپنے آپ کو tune کرنا شروع کریں you are the boss you have to do it کوئی آ کے آپ کے لئے کچھ نہیں کرے گا چاہے آپ depression میں بھی ہو چاہے آپ کسی چیز میں بھی ہو let me tell you why you this is a very cruel world depression میں آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا ہے bad times میں آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا آپ کے چار دوست بھی چھوڑ جاتے ہیں وہ رو جاتے ہیں یہ تو ساتھ روتے ہی رہتا ہے so what you have to do is help yourself and that is the thing time لگتا ہے I will never say jump out of it اس طرح آپ depression میں اس طرح because اس کا اپنا ایک بہت بڑے severe circumstances اپنے بھی ہوتے ہیں but you have to help yourself جب تک آپ خود نہیں کریں گے کوئی آپ کے ساتھ کچھ نہیں کرے گا the minute to take that step سوفی جی تھوڑا سا guide ان کو کر دیں میرے خال سے کہ وہ کس طرح سے اس depression سے بھائیں نکلے کیونکہ depression تو ہے society میں financial pressures کا بھی ہے external pressures بھی ہے کچھ لوگ تو میرے خالد صاحب کی زندگی میں موجود ہی اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ کو depression دیتے رہن دیتے رہیں تب جب تک آپ کو دیوار سے نہیں لگا دیں گے ان کو خوش ہی نہیں ملے گی that is true and add to something so ان کو تو ہوں guide کریں کہ کیسے وہ اس چیز سے بھائیں گے یہ جیسے امی کہہ رہی ہیں کہ اور یہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے ایک دن میں بڑا کیونکہ نیا نیا بی بھی بھی ہوتا ہے جس سے ان کا بچوں کو ماں جب آپ بن جاتے ہیں تو آپ کی لائف میں nobody prepares you ایک دم سے changes آتے ہیں کہ you don't realize اور امی سے بھی پوچھیں تو کہتے ہیں ہم نے بھی وارڈ نہیں کیا کہ ہمیں بھی یاد نہیں ہے اپنا وقت پتہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کروا دیتا ہے جو بھی لیکن so many new things happen you don't realize ایک دن امی کو روتے روتے فون کیا ماں یہ نہیں ہو رہا مطلب بالکل میں اس میں تھی اور امی کا آگی سے جواب یہ تھا کہ pick yourself up کوئی اور کرے گا بھی نہیں تمہارے لیے تمہیں نے کرنا ہے and you have to do it and the sooner you realize کہ تمہیں نے خود کرنا ہے تو تمہیں یہ جو درد ہے یا تمہیں جو تکلیف ہو رہی ہے وہ نہیں ہوگی because تمہیں کسی پر ایکسپیکٹ بھی نہیں کرنا اور تمہیں خود ہی کرنا ہے with that being said sounds easier مطلب کہنا کہ جی میں کر لوں لیکن mentally آپ کو خود strong ہونا ہے دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ہم مطلب میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہم بہت توپ کے گولے ہیں ہر کوئی ایک آپ کا ایک safe space یا ایک community ہوتی ہے آپ کے مطلب ہم اپنے وہ خواب یا آپ ہم لوگ سب ادھر اس لیے ہیں آپ اپنا واقعہ شیئر کر رہی تھیں کہ شو بیز کتنا مشکل ہوتا ہے even آپ اپنی پرسنل انگیجمنٹس میں نہیں شریک ہو سکتے رات بے شک لیٹ تک شوز یا شوٹنگ ہو رہی ہو تو it means کہ آپ کے جو ادھگر والا سرکل ہے it needs to be supportive آپ نے نگوشیشن سے ان کو کنونس کرنا ہے یعنی کہ اگر آپ کا کو پارٹنر ہے ہزبن ہے پیرنٹس ہیں آپ جس بھی گھر گھر میں رہتے ہیں وہ جو امیجرد سپیس ہے اس کو سپورٹیو more than half of the people are reasonable اگر آپ طریقے سے logically بات کریں تو وہ سمجھ جائیں گے کہ آپ یہ نوکری کیوں start کرنا چاہتے ہیں اور بچوں کا حرج بھی نہیں ہوگا اور آپ manage بھی کر پائیں گے I think ہم other time tension اس بات پر لیتے ہیں اور اپنی خواہشات پوری بھی نہیں کرتے because we are afraid کہ لوگ کیا سوچیں گے اب میں باہر ہوں میں سوچ نہیں ہوں آپ مجھے دیکھتے ہیں آپ کو میری روٹین پتا ہے لیکن بہت سے لوگوں کو معلوم میری روٹین تو وہ سوچتے ہیں اس کو دیکھو یہ تو نوکری کرتی ہے بچہ تو اکیلا سڑتا ہوگا جیسے کہیں نگلیکٹ ہوتا ہوگا but they don't know کہ میرے گھر میں کون سا سٹ اپ ہے میں نے مانیج کیا ہے میں نے مانیج کیا ہے مانیج کیا ہے he is not neglected in any way ماشاءاللہ اس کو دادا دادی نانا نانی سب کے ساتھ ٹائم ملتا ہے میرے ساتھ بہت ٹائم میرے آفیس میں بھی سپیس ہے اس کے لئے میرے سارے آفیس ٹرپس میں وہ ساتھ جاتا ہے میرے سپورٹس ایوینٹس پہ وہ ساتھ ہوتا ہے جدھ جدھر میں جاتی ہوں ساتھ ہوتا ہے یہس میں ایکسٹر برڈن لے نہیں ہوں اس چیز کے لئے but i'm making sure کہ بچہ نہیں نگلیکٹڈ فیاملی کا کوئی حرج نہیں ہو رہا آپ کو تمضبوط بنایا کہ وہ برڈن لے سکیے برڈن but i also have to create the husband کو explain کہ یہ چیز کیوں ہیں ان کو سمجھ آتی ہے اور وہ خوشی خوشی سپورٹ کرتے ہیں کبھی ان کو رکھنا پڑے تو وہ بھی رکھتے ہیں پھر مطلب میرے جو ان لاؤز ہیں میری جو اپنی فیاملی ہے اپنی سپورٹ سسٹم کریٹ کرنا and that's the support سسٹم that matters اور جو وہ سوچتے ہیں وہ ماتر کرتا ہے مطلب جو آپ کی باقی دنیا جو سوچتی ہے وہ بے شک سوچے like it doesn't matter لوگ کہتے ہوں گے جی ان کی بہو کو دیکھیں یہ پینچر پہن کے فوٹبال کھیلے نکل جاتی ہے but as long as my in-laws my immediate house is supportive that's what matters to me اور ان کو معلوم ہے کہ کوئی حرج نہیں ہو رہا کوئی نگلیک نہیں ہو رہا اور یہ اپنی سائی ڈیوٹیز پوری طرح کر رہی ہے تو then let her have fun ڈیو مرضی کرنا چاہتی کریں اپنا کریئر پر سوک کریں اپنا سپورٹ پر سوشل میڈیا اور یہ چیزیں دیکھتے ہیں سکرین دیکھتے ہیں اس سے ہم ایک image اخص کر لیتے ہیں اور ہم اسے copy کرنا شروع جاتے ہیں کہتے ہیں اوہ واؤ کیا life کیا زندگی ہے کچھ کردار ہم ٹی وی پیسے دیکھتے ہیں کہتے ہیں اوہ یہ کردار ایسا ہم اس پر ڈھلنا شروع جاتے ہیں ڈراموں کا بہت اثر ہوتا ہے بلکل جی ڈراموں کا اثر ہوتا ہے کیونکہ ہم اسے reality سمجھنا شروع کر دیتے ہیں جیسے سانہ نے تھوڑ دے پہلے بتایا تھا کہ میری جو دوست تھی وہ آ کے مجھے کہتے ہیں کہ جی تمہاری امی کے ساتھ یہ ہو گیا تو میں ڈر جاتی تھی کہ بھئی ان کا accident ہو گیا کیونکہ ہم اسے reality سمجھنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ وہ reality ہوتی نہیں ہے تو اس کے بارے میں بات کریں گے ایک چھوڑا سا break لیتے ہیں جلدی سے واپس آئیں جی welcome back to the show ہم لوگ بات کر رہے ہیں ڈراما انڈسٹری ڈراما ڈراما کا ڈراما ڈراما انڈسٹری ڈراما انڈسٹری کے حوالے سے یہ ہماری خوشی ہے جو ہمارے فلپورے لاب ڈراما انڈسٹری کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ انسان جو سکرین کے اس طرف بیٹھ کے دیکھتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ سچ ہو لیکن لوگ اسے سچ مان لیا کرتے ہیں اور آپ لوگ ہمارے بارے میں یقین جانے کہ صرف ہمیں سکرین کے حد تک ہی جانتے ہیں ہمیں پرسنل لائف میں نہیں جانتے تو خدا رہا اس کے بارے میں سوچنا اور کومنٹ کرنا بھی چھوڑ دیں اور علیوہ اس سے لوگ بٹیریلسٹک بھی ہوتے جاتے ہیں بہت سارے لوگ بٹیریلسٹک ہوتے ہیں کیونکہ ہر بندہ ہمائیوں جو انسٹریگرام پہ اور جو سوشل میڈیا پہ پوست کر رہا ہے وہ اپنا بیس پوست کر رہا ہے کیونکہ میں شادی پہ جاؤں گا تو میں نہیں بیلے کبڑے پہ جاؤں گا میں وہ ہی لگا اب شیز ایٹ ان ایوینج تو وہ افکورس اسی طرح تیار ہو کر آئیں گی میں ایک واقعہ آپ کو بتا دوں بڑا مزے کا مجھے یاد ہے کہ میں نے میرے جیسا کہا کہ میں اچھے لوگوں سے دوستی کرتا اور مجھے بڑا چھوک تھا سانہ اور ختیجہ مجھے لگتا تھا خدیجہ خدیجہ سے دوستی کا کہ ان سے کچھ سیکھوں گا میں تو مجھے یاد ہے سانہ کو گھر ڈراؤپ کرنا تھا میں اب تب رہتے تھے ایف سیون کی بیک سائٹ why am I telling this where you were looking اب نہیں رہتے اب نہیں رہتے وہاں پہ رہتے تھے تو میں نے سانہ کو ڈراؤپ کرنا تھا مجھے کیونکہ سانہ وہ باسکی بار پلیئر نیشنل ٹیم کی چیمپئن تو میرے پاس اس سے بہت ہوتی تھی ایک مہران اور وہ ایسی مہران تھی حلیمہ کہ ابھی کھل کے گھج جائیں کہ ابھی وہ تھوڑا سا you remember that مہران اس کا سارا رنگ اترا ہوتا تھا اور وہ نا جگر آپ بیٹھتے تو آپ کو پتہ لگتا تھا تو وہ ایسے 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 چھوٹی گاڑی تھی میری یوں یوں کہتے تھے ہم کہتے تھے یہ بیٹھی اور میں نے کہا ابھی اس نے کہنا ہے کہ یار ہم خود چلے جائیں گے thank you very much تو میں نے اس کو ڈراؤپ کیا اور میرے سے آخر میں کہا میں نے کہا I'm so sorry میرے پاس گاری بڑی نہیں ہے اس نے دروازہ بند کیا کڑکیوے رکھی کہتی ہے تم تو بڑے ہو نا دلسلی رہا ہے تو اور she just left اور وہ بات میرے لیے بہت بڑی تو اور مجھے آج تک یاد ہوں بڑے لوگوں کو ساتھ کوٹ کرتا ہوں کہ میں نے کہا جناب میرے کپڑے شاید مہنگے نہ ہوں میں نے کہا میں تو سستے کپڑے پہت دوں کہ میں خود اتنا مہنگا ہوں تو مجھے ضرورت نہیں میری پرسنالیٹی کو وہ چیزیں اپنے ساتھ اٹیچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن صوفیہ جی لوگ جو ہے نا ان کا دماغ کچھ عجیب سا ہوتا جا رہا ہے کمپلیکس ہوتا جا رہا ہے فون کے ذریعے ٹی وی کے ذریعے چیزیں دیکھ دیکھے کہ ان کے پاس یہ ہے میرے پاس نہیں ہے جو ہماری پیچھے سٹرگل ہے جو ہمارے پیچھے بیگجز ہیں جو ہم نے یہ پوزیشن حاصل کرنے کے لیے جہاں جہاں سیکریفائزز کی ہیں وہ نہیں دیکھیں گے بس یہ دیکھیں گے کہ یہ کرسی ہے اس کے اوپر بیٹھی بھی اس نے کپڑے پہنے میں کیوں ایسا کیوں ہے اب لوگوں کو کیا کرنا چاہیے ہماری اصل زندگیوں کے بارے میں جاننا چاہیے کہ کیا 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 ہے یا اپنے حوالے سے تھوڑا سا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں اگر ہم اس ریس میں پڑے رہیں گے کہ اگلے کے پاس یہ ہے اور میرے پاس نہیں ہے تو پھر تو آپ کا منٹل پیس برباد ہے آپ اگر یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس کیا ہے اور آپ سے نیچے کے پاس کیا نہیں ہے تو آپ کبھی اوپر نہیں دیکھتے ہیں آپ ہمیشہ اپنے سے کم کو دیکھتے ہیں اور شکر کرتے ہیں اللہ کا کہ he has blessed you with thousands of things جو اس بچارے کے پاس نہیں ہیں there is no end to it وہ ہمیشہ my husband always quotes this thing کہ there is always someone a better car in front of you or a better person in front of you or ahead of you تو آپ وہی دیکھتے رہیں گے تو آپ تو پھر اپنے آپ کو خود مشکل میں ڈال رہے ہیں مزوری جیہاں ہر کوئی جو آپ کے پاس ہے نا کوئی نا کوئی کہیں نہ کہیں آپ سے دعا کر رہے ہیں جو آپ کے پاس ہے وہ اس کو مل جائے I just feel کہ اگر دعا ہی کرنی ہوتی ہے تو سب سے پہلے mental peace اور سکون کے لیے دعا کریں یہ material چیزیں are not جس کے لیے آپ کو دعا کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ کی قسمت میں کچھ ہے وہ آپ کو مل کر ہی رہے گا and as a muslim حملوں کا ایک یقین ہے کہ جو چیز آپ کی قسمت میں ہے وہ آپ کو ملے گی ملے گی but material things are not to pray for honestly speaking جب ہمارے بچمن میں ہماری بڑے جب ہم کو کہتے تھے سر پر ایدی کی بجائے وہ کہتے ہیں اللہ تو یہ قسمت اچھی کرے ہم کہتے ہیں کیا کرنی ہے نانو بال خراب ہو جائیں گے ایدی دیں چھوڑیں یہ کیا but now when we grow oh my god that's me ایدی دیں جھوڑی تو ہم کہتے ہیں we understand کہ وہ دعا کیا ہوتی ہے بھئی آپ کی یہ پیسے ویسے چیزیں material چیزیں آنی جاری چیزیں ہیں لیکن سمت بڑی لیٹ آتی تو پھر جی بھی کالر لیتے ہیں امتیاز ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم good morning کیا حال چالہ بھائی آپ کے alhamdulillah بھائی آپ کیسے ہیں ٹھیک ہے جزا کرنا بہت چکے بھائی کچھ جزا کرنا بہت چکے اور ہماری حلیمہ میں ہم بہت اداس ہیں خیریت تو ہے اچھا میں لگ رہی ہوں نہیں اللہ کو شکر آپ لوگ ہم اسکراتے رہا کریں بھائی اچھا بات سنیں اصل میں آپ کا ٹاپک جو ہے بڑا اچھا لیکن میں کسی اور انگل سے بات کرنا چاہ رہا تھا جی ضرور بات جرے سے لیے کہ عام طور پر یہ خیال ہے کہ عورت کمزور ہوتی ہے بے کوف ہوتی ہے اس کو عقل نہیں ہوتی ہے وہ ہر کام الٹا سیدھا کرتی ہے تو میں ان لوگ کو کہتا ہوں یہ بلکل اپسولیٹ رونگ چیز ہے خواتین جب اپنے اس پہ آجائے کہتے ہیں وہ کام جو کر کے دکھاتی ہے بڑے سے بڑا رستم و سورا پہلوان بھی نہیں کر سکتا یہ میرا تجربہ ہے میں ایک دفعہ گیا اپنے انکل کے ساتھ یہ ہمارے طرف گولف کلپ کا گراؤنڈ ہے کراچی میں بہت بڑا لوگ جو گولا ہوتے ہیں میں شیخی مارکے آگے 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 اچھل اچھل کے آگے گولا اٹھایا گھوم کے پھیکا گولا تو دو فٹ آگے گیا میں گر گیا وہ ہاتھی تو اس نے مجھے بولا بھائی صاحب ٹھیک ہے آپ مرد ہیں مگر ہی ہر کسی کا کام نہیں ہے جس کا وہ اس ہی کو ساجے تو پھر اس میں کہتا ہوں کہ یہ دماغ میں فطور نکال دے خواتین کو موقع دے کون بھی پیلڈ ہو خواتین کو سوٹ کرتا ایسا پیلڈ چھو بھی ہو اس کے ذرائع بھی کھلتے ہیں جب کوئی چیز ہوتی ہے انویسمنٹ بھی آتی میچز ہوتے کچھ ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے تو خواتین کو بے خوب خون سمجھنے والے ہماری کرکتر نام یاد نہیں ہے بلکل عمران خان بولنگ ہے اور ایسا انگ سوئنگ اور سوئنگ میں تو ہیران ہوتا ہوتا ہوتی تو بھائی چھکے جھوڑا دیتی مردوں میں سب سے کہتا ہوں آدھاکاری کا شعبہ ہو اور میری بہن نے بڑی اچھی کیتی ابھی بات مجھے اچھی بات لگ ہمارے ہاں آئی ہم جس معاشرے میں ملک شہری بندے ہیں ہم لوگ ہمارے نانی دادی خوپی خالہ خالو یار ان کا پیار ہمارے ہی ملتا ہے دیکھنے کو مجھے دنیا میں اسطاد نہیں ملا یہ نانی خوپی خالہ دادی کا پیار دیکھ نا جو باجی نے فرما سر پہ ہاتھ تیرا اور پیار یار ہماری بھی خوپی بھی اللہ اس کو بخشے آمین آمین کالر ہمارے بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں صرف ایک چیز جو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لڑکا ہوتی وہ لڑکی ہیں وہ ابھی بھی چھکے چھڑا رہی ہیں اور میرا نہیں خیال یہ ضروری ہے کہ آپ کامیاب ہونے کے لیے میں مازد کے ساتھ اور یہ سب مجھے جکین ہے آپ بات کر رہے ہوتے تو لہمیں سب کچھ فلو میں کہہ دیتے لیکن میرا نہیں خیال ضروری ہے ان کو مرد ہونے کے لیے چھکے ابھی بھی چھڑا رہی ہوں گی انشاءاللہ اس کے لیے ضروری نہیں آپ کچھ کہنا چاہیے میں ایڈ کرنا چاہی تھی جب میں چھوٹی تھی تھی اور اینی ٹائم آف دی دی گیٹ تو مجھے کیونکہ بہت شوق تھا کھیلنے کا ایڈ فیلت کہ میں تو سڑک پر نہیں کھیل پاری کرکٹ لیا جو بھی گیم میں کھل چاہی رہی ہوں لڑکوں کے ساتھ یا کوئی بھی لڑکی بھی نہیں ہے وہاں تو آئی فاند میرا مجھے لڑکا لڑکی مجھے سوچتی رہی جب مسئلہ رات کو لیٹ بھی گاڑی پک اڈ مجھے مجھے بیر دوسری عدم ہی تنگ کرتے حرائسمنٹ ہوتی لگی لڑکوں کے ساتھ بھی بہت زیادہ فیل کردی کھل کھل لڑکا جو مجھے لڑک کو ڈبل مشکل ہے میرا خیال ہے آپ دونوں اس کرسی بیٹھے ہیں دونوں ایک ہی انڈسٹری سے ہیں لیکن آپ کے جو چالنجز ہیں وہ سو مچ ڈفرنن ہیں ہمائیں اس چالنجز ان کے بھی ہوں گے بات ایک ڈیفرن نیچر کے عورت کے ساتھ ایک ڈیفرن نیڈز ہے تو وہ پھر I started embracing کہ نہیں I'm a woman and I'm a woman who plays sports مطلب میں بھی فوٹبال کھیلوں گے اور میں بھی یہاں پبلک میں کھیلوں گی اور آئی ستائزہ I became and then again as I became a mother جو یہ سارے خوبصورت رشتوں کی باتیں کریں کہ عورت has that power only that nobody else on earth has سنا عورت کے پاس اتنی طاقت ہے نا کہ میں آج یہ opportunity ضرور لوں گا یہ کہنے کے لیے کہ ہاں پہ بھی تین خواتین بیٹھیں اور تین کامیاب خواتین میرے ساتھ بیٹھیں اور مجھے تری خوشی ہو رہی ہے کہ حلیمہ جنہوں نے آج ذکر بھی کیا کہ انہوں نے اپنی ماہیوں چھوڑی تھی اپنے کام کے لیے سنا جنہوں نے بہت ساری ایونٹس اپنے چھوڑے آپ نے بھی ذکر کیا کہ جنہوں نے آپ ایک سیشن کر کر آئی تھی سوفیا جی نے بہت ساری چیزیں اپنے لیٹڈ گو کی اپنے آپ کو دوبارہ روایف کرنے کے لیے بہت سارے لوگوں نے کہا ہوگا یا رب شروع کرنے لگی ہو کیا کر رہی ہو گھر بیٹھ جاؤ تو آج ان تین خواتین کو دیکھ کر مجھے یہ ضرور خوشی ہوئی ہے کہ میرا ملک انشاءاللہ تعالی آگے جا رہا ہے اٹھ رہے ہیں اب وہ سر نظر آپ کو آتے ہیں جو ہم دیکھنا چاہتے تھے اور ایم ریلی ریلی ہیپی کہ الحمدللہ آج یہ موقع میں مل رہا ہے زبر رشتی ہم آج ست کولر موجود ہیں جی بسمہ ہے جھنگ سے اسلام علیکم بسمہ بسمہ آپ اپنے ٹی وی کا والیوم برن کر دیں تاکہ ہم سے آپ کی بات ہو سکے اور جگہ بھی تبدیل کرے جی اب بتائیں آواز آ رہی ہے بسمہ آپ کے آواز میں تھوڑی ڈسٹورشن ہے آپ بولیں کیا کہنا چاہتے ہیں جگہ تبدیل کر لیں آپ اپنی جہاں پہ کھڑی ہیں وہاں سے تبدیل کریں شاید سگنیل کا ایشو ہے آپ دوبارہ کال کر لیں کیونکہ بسمہ آپ کے آواز نہیں آ رہی تھی بلکل بھی ڈسٹورشن بہت زیادہ ہو رہی تھی سوفیہ جی میں آپ کی طرف آؤں گی سانا جو ہے وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہیڈڈ لڑکی ہیں ابھی تک ہم میں ان کی پرسنیلٹی سے اس بات کا احساس ہو گیا لیکن ہر ایک میرے خالصے سٹرونگ لڑکی کے پیچھے اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں جو اسے ایسا بناتے ہیں تو ایک تو کیسی تربیت کی کس طرح سے ہنڈل کیا پھر ایتلیٹ جن کا پاکستان میں ویسے ہی لڑکوں کا بننا مشکل ہے جب انہوں نے کہا کہ میں نے بننا ہے تو کس طرح سے آپ لوگوں نے ریاکٹ کیا کہ ہاں بھی کرو کرو لیکن پھر جو بھی ہوں گی کیا وہ سارا جرنی تھا اپنے بچوں کی اپریگنگ کیسے کیا ہر ماں باپ کی کوشش ہوتی ہے اور ایک ان کے اندر کونفیٹنس ہوتا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں پھر بچوں کیلئے اچھا کر رہے ہیں کوئی ماں باپ برا نہیں کر رہا ہوتا but obviously with times and eras and decades جو اپریگنگ میں پرک آتا رہتا ہے ہماری اگر زیادہ strict تھی تو ہمارے بچوں کی اس طرح کی strict نہیں تھی but اگر بچوں سے پوچھو تو it is very strict کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ شیر کی نظر سے دیکھو اور سونے کا نوالہ کھلاو but the thing is کہ I feel کہ بچوں کو اتنی liberty ضرور دینی چاہیے کہ وہ اپنے شوق تو پورے کریں وہ پڑھائی اپنی جگہ but they have to grow also جب تک ان کی پرسنالٹی میں آپ growth نہیں اس میں help کروگے تو سب برنگنگ کا کوئی فائدہ نہیں which I see a lot of parents lacking that ان کو بس پڑھائی چاہے سو سبجیکس لے لو no outdoor activity relaxation نہیں ہے مجھے آئے کیونکہ میں نانس کے سکول کی پڑھی ہوں بورڈنگ سکول کی ہوں میں اپنے آپ کو پہاڑی بکرا کہتی ہوں میں ہمیشہ ایک outdoor activity میں میں بلیف کرتی رہی ہوں اور میری اپنی فیاملی میں we have my brothers and athlete and all that تو ہمارا ہے اس میں میں اسی کو لے کے چلی ہوں اس چیز کو لے کے چلی ہوں کہ میں بچوں کے اوپر وہ والا پریشر نہیں آنا چاہیے جو دوسرے لوگوں کو میں دیکھ رہی تھے and i felt sorry for those kids نہیں مو کچھ کر سکتے تو why not do this but yes i was a strict mother i was like اتنے بجے واپسان ہے بیٹا کسی جگہ پہنچ کے مجھے فون نہ آئے کہ ہم روک سکتے ہیں یہ تو ان کو پتا ہوتا تھا now with time when i had my son yes when i had my son like quite a few years later تو وہ اور times تھے پھر اب یہ بچے کمپلین کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں زیادہ سکتے ہیں آپ lenient ہو گئے ان کیا but i was پھر i had to go according to that time now اس کو بھی کالیں آتی ہیں بیٹا کئی در ہے گھار پہنچنے کی گھر ہیں so but now that strong headed کا سین یہ ہو جاتا ہے کہ اب تینوں بچے ہیں تینوں ڈیفرنٹ ہیں it's not about being strong headed it is about developing a strong personality کہ آپ نے and i feel very happy and i feel very grateful to Allah because میں کہتے ہیں ہم کوئی چیز نہیں ہے اللہ helps us along the way to do this upbringing thing یہ ایک ڈیوٹی اللہ نے ہمیں as a human دیئے but he is there to give us the backing ٹھیک ہے تو میں جب یہ دیکھتی ہوں تو میں کہتے ہوں کہ شکر الحمدللہ کہ وہ آج کل کے ڈی ایج میں مہمدلللہ مہمدلللہ so ہمارا اتنا کمال نہیں ستنا ہمارے اللہ کا کمال to help us along the way ہمارا اتنا کمال ہمارے بچوں پر ہمارے بچوں پر ہمارے بچوں پر ہمارے بچوں کو ہم نے بیتنا سکھا دی اور اللہ میاں نے بھی ان کو اتنا سٹرونگ بنا دیئے کہ وہ کر لیں گے اب جو ہم یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد جب آپس آئیں گے لہسٹ ہمارے پاس کچھ منٹس ہوں گے لیکن تھوڑی اور باتیں ہمارے پاس کرنے کے لیے تو کہیں نہ جائے ہمارے ساتھ سے ویلکم بیک آفر در بریک اسلام علیکم کہیں گے ان کو جنہوں نے ابھی ابھی جوائن کیا یہ میں آپ کے لیے جان کی کرتا ہوں ان کو میں ابھی سلام کہوں گا جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہوں سکتا ہے آپ ابھی ابھی آئے ہوں اور آپ کو لگاو کہ سوفیا جی اور سنا آئی ہے تو کیسے ہم پیچھے رہے ہیں یہ یوٹیوب پہ بھی ہمارا جو ہے وہ آپ پروگرام دیکھ سکتے ہیں رائٹ آفر دیس ابھی بھی لائیو ٹرانس میشن وہاں پر ہو رہی ہوتی ہے بلکل لائیو ہو رہا ہوتا ہے اور تھوڑی منٹس کے بعد ہی کچھ منٹس کے بعد اپلوڈ ہو جاتا ہے بلکل سنا جی سے تو جکین ہم باتیں کر رہے ہیں میں چاہ رہا ہوں سوفیا جی سے سوفیا جی کس کردار کے ساتھ میں کیونکہ اکثر لوگ اپنے شو کے ہیت کے لیے آج کل میں دیکھ رہا ہوں ایسے شو لگتے ہوں کہتے ہیں کس کے ساتھ آپ کام نہیں کرنا چاہیں گی کون ہے ایسا جس کے اور وہ آگے سے جو جواب دیتے ہیں وہ پھر کیلپ وائرل ہو جاتا ہے تو میں نے بلکل ایسا کوئی سوال آپ سے نہیں پوچھنا مجھ یہ بتائیں کوئی دو تین نام یقین ہم صرف کرداروں کے نام لے سکتے ہیں ہم چینل روز کا نام تو آپ کو بتا ہے یہ بات ہموں کو پہلے ہی بتا دیئے کون سا کردار ہے جو انہیں بہتے ہوئے آپ کو بڑا اچھا لگا بڑا مزہ آیا آپ کو یا کسی کے ساتھ کوئی ایسا کردار جنگی ساتھ کو کام کر کے بڑا مزہ آیا بیسکلی آئی سارٹیڈ جس طرح فرینڈ بن کے لیلہ کی فرینڈ بن کے میں آئی تھی ایک سٹکاو میں پھر اس کے بعد ماں ہی بن کے آنا شروع کر دیا تو بندہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی آپ کو مارڈیشن نہیں ہوتی آپ ایسا کریکٹر اور ایسا آرٹس کوئی زیادہ چیلنجنگ رول مل جائے تو آئی انجوئی ڈوئنگ مائی تھریلر جس میں میں نے اور لائف پر ہی چلا تھا ہمارا سوچا نہ تھا روحل خان کا پھر اب ایک سیاہ سیریز جو آ رہا ہے ایک اور چینل پر شروع ہو چکے اس میں وہ ہورر سیریز ہیں that was really very interesting for me کیونکہ آپ کو مزہ آتا ہے ایک چیز کرنے کا کہ کوئی ڈیفرنٹ ہے بھئی ماں کا کوئی تو چھوڑ رہا ہے نا ماں کی جان کچھ اور رول دیں اب ایک آرٹس ہے تو ٹھائن یوز آرٹس تو بیسٹ پتہ لگے آرٹس کو بھی کہ اس کی کیا کپیسٹی ہے اور اگلوں کو بھی پتہ لگے ایک اور میں کہہ رہی ہوں کہ سوٹی میرا چل رہا ہے now that is also very challenging کسی کے ساتھ کام کر کے مزہ آیا پھو کسی کے ساتھ کسی کے ساتھ ہاں میرا ایک بیٹا بنا تھا بہت پیارا بیٹا بنا تھا اور پھر وہ بیٹا بن گیا اور وہ اسل میں بیٹا بن گیا اس نے بیٹی کو ساہی پھٹا اچھا لوگ ماں ایڈاپٹ کرتی ہے میں نے ماں کو ایڈاپٹ کرتی ہے میں نے ماں کو ایڈاپٹ یہ پہلی داری ہے میں نے ماں ایڈاپٹ کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ تم مزے کا theme تھی اس کا content تھا اس کی story line تھی کہ جو چیز آپ easy to deliver بڑا بولنا کرنا lecture دینا پڑا سان ہوتا ہے بڑا جب اپنے پہ پڑتی ہے تو انسان کیسے اگرم کانشنس بھی ہو جاتے پریشان بھی ہو جاتے میکنگ نہیں کر سکتا تو ہمارا وہ جو ڈراما تھا ایڈ کے حوالے سے دو انجانے تو دیکھا ایک چیز ہے جو ہماری we find with in our society کہنا بہت آسان ہوتا ہے بات سانہ نے تو دیکھا نہیں ہوگا تو شیکھا ایک ہماری ماں کے ساتھ ہوں اچھا مجود ہے جی اسلام بات سے اسلام علیکم مالیکم سلام کیا حال ہے بالکل چلیے کرنے اللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے میں ایک سر کال کرتی رہتی ہوں بہت شکریہ آپ دونوں بہت اچھا عوض کروئے ہیں بہت شکریہ اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو سلامت رہے پرمین آمین آمین آپ کی جو گیسٹ آئے ہیں یہ بھی مجھے بہت اچھی لگتی ہے سوفیہ جی اور اس کی بیٹی ہے جی جی یہ دونوں مجھے بہت پیاری لگی میں نے ٹی وی آن کیا تو میرا دل کیا کہ میں بات کروں کیا کہا تھا میں نے سنے ابھی ٹی وی آن کیا سلام نے آپ کے لئے کہتا ہوں نہیں آپ ہی نہیں کیا کافی مطلب کیا آدھا کے سور میں نے آدھا گھنٹا پہلی کیا تھا لیکن وہ بیچ میں کوئی بریک آگیا تو اس نے میں ویڈ کر رہی تھی کچھ پوچھنا چاہیں گے پرمین جی 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 پوچھیں آمین آلیکم سوفیہ جی والیکم اسلام کیسی آپ ٹھیک ہیں شکر اللہ حمد اللہ میں تو آپ کے ڈرامی دیکھتے رہتے بہت اچھی لگتی بہت ڈیسن سی بہت شکریہ یہ آپ کی بیٹی ہے تو مجھے بہت اچھا لگا ماشاءاللہ آپ خود بھی اتنی اچھی ہے اور آپ کی بیٹی وہ بہت اچھی ہے آپ نے اپنی بچی کو بہت زیادہ بہت زیادہ کیا مجھے ایسی ہمائیں بہت اچھی لگتی میں خود بھی چاہتی ہوں کہ ہم بچیوں کو دباتے اور نہیں یہ لڑکوں کا کہا میں تو نہیں نہیں یہ نہ کرو یہ نہ کرو تو یہ ہمیں نہیں کرنے چاہیے ایک ماں کو اپنے بچی کو بیٹی کو بیٹی کو بھی بہت زیادہ اس کو اپریشیٹ اور اس کو سکانا چاہیے کہ اس طرح یہ کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے اور دنیا کو اس طرح پیس کرنا چاہیے درنا نہیں چاہیے کسی چیز سے بلکل تینک کیو جی بہت بہت شکریہ تینک کیو جی تینکی سوہر پر وے بیرے خوش رہے آباد رہے آپ جسی کالز آتی ہیں تو ہمارا مورال جو ہے نا اور بوسٹ ہوتا ہے آپ لوگ کا جقین مورال بوسٹ ہوتا ہے بلکل اور آج میرا خیال ہے یہ جو گفشپ ہم نے آج کی نا آج ہم نے صحیح وہ گھر میں بیٹھے ہوئے نا اپنے ٹی وی لاؤنج جوالی گفشپ کی ہے بڑا مزہ ہے بہت ساری چیزیں آج آپ سکھا کے گئے ہیں ہمیں دونوں بہت سارے جو خواتین اس طرف بیٹھی ہیں حلیمہ اور ہمائیوں کا مقصد ہماری پوری ٹیم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ سکھا کے جائیں کچھ سیکھ کے جائیں اور اگر کچھ نہیں سکھا رہے تو کم از کم پوزیٹیوٹی چھوڑ کے جائیں لوگوں کے لیے کہ وہ پوزیٹیو سوچیں اپنے بارے میں اور یقینی طور پر آپ دونوں کی پرسنیلیٹیز اتنی پوزیٹیو ہیں کہ وہ ان تک پہنچ کیا ہوگا آپ کا میسیج سنا آپ کو best of luck for you future اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ کامیاب کرے کچھ یہاں پہ آپ دونوں ہمارے ویوئرز کے لیے کوئی میسیج دیں نہیں سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے اتنی زد دی مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ میں ہستی ہوں کہ میں نے دس سال سے زیادہ شاید پاکستان کی نمائندی بھی کی اور بہت سپورٹس کھیلا اور سپورٹس کے چکر میں اتنی انجری بھی اور اتنی پروفیشنل کمپیٹیٹیو جیلسی جو بھی ہوتی ہے everything that comes with sport اتنا کچھ دیکھا لیکن ماشاءاللہ میری اممہ چند سالوں میں ہی جیسے کچھ ڈرامے کر کے ہم جب کئی ساتھ جاتے تو لوگ بھاگتے بھاگتے ان کے آرٹوگرائف کے لیے آتے ہیں تو گانتے بھی نہیں ہے میں کون ہوں کیونکہ سپورٹس کو انفورشنلی انا اتنی وہ امپورٹنس ملتی ہے لیکن آج مجھے مدد میں ہم ہستے تھے اور مزاق بھی کرتے تھے کہ یارمی آپ اتی فیمیس ہیں لوگ کو بتا دیں کہ سانا اممود بھی ہے آپ کے ساتھ آپ کی بیٹی ہے لیکن آج یہ کہ انہوں نے جب بتایا کہ ہمیں اسے انمیٹیشن آیا تو اچھا لگتا ہے بکوز you get to sit with your mother and feel proud اور ہم پہلی بار ایک شو ساتھ کریں بہت سے شوز انہوں نے الگ کیے ہوئے میں نے الگ کیے ہوئے لیکن تھانکس ٹو یو آپ دونوں کہا کہ آپ نے ہمیں ساتھ ایک سٹیج دیا آپ کا شکریہ کہ آپ نے قبول کی اور آپ نے بہت شکریہ سوفیہ جی آخر میں کچھ آپ کہنا چاہے بس میں سب یہی کہنا چاہوں گی کہ پلیز جو نیگٹیوٹی ہے اب ہمارے انوارمنٹ کی سوسائٹی کی اس کو کم کریں جو کچھ کرنا چاہ رہی ہیں اس کو سپورٹ کریں اس کے گھر والے جو میڈیٹ جس ہم سانا کہہ رہی ہیں جو آپ کی میڈیٹ فیملیز ہیں وہ پلیز خواتین کو اتنا سپورٹ کر دیں کہ ان کا تھوڑا سا موریل اوپر ہو ان کے اندر کانفیڈنس آئے چلے بے شک اگر وہ کسی مجبوری کے تحت باہر نہیں جا سکتی کام کرنے بڑ گھر کے اندر ہی ان کو ایک اچھی ہیپی فیلنگ تو آنی شروع جائے آئی فیل کہ دس لائف اس ٹو شاٹ کہ ہم ایک دوسرے کو نیگیٹیوٹی اپنے رکھیں باندھ کے رکھیں لفظ چھوٹا سا ہے لیکن یہی کہیں گے شکریہ آپ دونوں کا بہت بہت انشاءاللہ آپ دونوں کو دوبارہ ضرور انشاءاللہ دعوت دیں گے آپ سے آخر میں صرف یہی کہیں گے جس طرح سوفیت جی نے کہا نیگیٹیوٹی کو ختم کرتے پوسٹیوٹی پھیلاتے اپنا بہت سارے خیال رکھیں کہ کس طرح مزیدار مہمانوں سے آپ کو ہر روز ملواتے رہیں گے حلیمہ اور ہمائیوں کو دیجئے اجازت انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اللہ حافظ